مریح اوم تاران آیت شکھ رائے جگہ دہا رائے دھارا دھارا شایہ دھارک کندھرائے گر جا سنگایک سنگارینے ندیا شکھرینے بھرشا تلکینے نارائینے ناستینے ناگئی ہی کنکڑینے نگے نگڑینے نا تھا یا سین نتی ہی ناگئی ہی کنکڑینے ناگئی ہی کنکڑین ڈیس� ناگئی ہی کنکڑین کو ناگئی اور ناگئی ہی کنکڑین Eine پرپن پاری جات آیا تو تر وی تری کپانے جان مدر آیا کرشن آیا گیت آمرت دویے نمہاں وَسُدے وَسُتَمْ دے وَمْ کَنسُ چَارُودَ مَرْدَنَمْ دے وَكِمْ پَرَمَانَنْدَمْ کْرَشْنَمْ بَنْدِ جَغَدْ بُرُمْ گُرُرْ برَمْحَاں گُرُرْ بِشْنُمْ گُرُرْ دے وَمَحِسْوَرَحَاں گُرُوْ سَاکْشَاتْ پَرَبْرَمْحَاں تَسْمَي سْرِي گُرَوْرَوِرْ نَمَحَاں تَسْمَي سْرِي گُرَوْرَوِرْ نَمَحَاں تَسْمَي سْرِي مَنْ نَارَيَنَ تَسْمَي سْرِي مَنْ نَارَيَنَ 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 سْرِي مَنْ نَارَيَنَ 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 سْرِي مَنْ نَارَيَنَ 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 لَقْشْمِ نَارَيَنَ 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 لَقْشْمِ نَارَيَنَ لکشمی ناراہی شریمان ناراہی شریمان ناراہی شریمان ناراہی نارا یین سدھ گروہ نارا یین نارا نارا یین سدھ گروہ نارا یین 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 نارا موسیقی 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 اپنے بھاو ان کی چڑھنوں میں نے وزید کریں ہم سم مل کر کے پرثم شاماجو کی مدمئی ستتی کا گان کریں اس کے بعد گوویند کے مخاربندر سے نرجاریت گیتا مرت کا پان کریں پہلے ہم ستتی گان کریں کرپا روپونی ایرادھگے شام پراندھا کرپا کرو شریع دیگے میری اور نیہا مان دلائی رات کے سنو میری پکار دین پات کی شیئی نیہا Export سرس کی سوری سرس کی سوری سرس کی سوری کی جے کرپا کی خور چرا دے کی جے کرپا کی خور سرس کی سوری بیرس کی دوری بیرس کی دوری بیرس کی دوری بیرس کی سوری کو دے کی جے کرپا کی خور سرس کی دوری راتے تم کرونا مئی پریم رہانے آنگیں دوارے جائے بھوکارے کون رہائے دینے تم کی اور سیاں دے کی جائے کریم با کی کون کرت اگن نہیں نیک لگاں بجن کرن میں نا من کو لگاں بھر بھر جوری لکھ نیج مولی تم میں نمولی کون سمال نور شراب لے جائے کی جائے کریم با کی کون کون بھلو برو جے سو بھلو برو جے سو بھلو تیارو دون ہو تو م ہو بھلو بھلو تیاری لو ہماری پشن تیاری ہم پل دن شیر مہر دیارتے کیجے کرپاں کی گھوڑ گھوپی مریب کی دکھاں دیجے کیسے ہوں مولے اب ناؤں کر لینے گھوپی مریب کی دکھاں 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 پاک کی گھوڑ سرچ کی سوری بیشن کی طوری رتین طوری بیشن کی طوری بیشن کی طوری بیشن کی طوری بیشن کی طوری ناؤں کر رتین کیجے کرپا کی پور شریعہ دے کیجے کرپا کی پور شریعہ دے اے شامہ جو جنم جنم کا بھٹکا ہوا بسیوں میں لٹکا ہوا یہ پامر عباب کے سیچڑھوں تک آ گیا ہے بسی چرنارونوں میں بارم بار یہی پرارتھنا ہے جیسی انگرے بھری درشتی سے آپ نے اس دین پر انگرے کیا ہے بس یہ انگرے بھری درشتی ممتہ اور اس نے بھری درشتی آپ کی ستت بنی رہے یہی سیچڑھوں میں بارم بار پرارتھنا ہے پرمہدرنی پراتشورنی انانتہ سری سملنکرت سری صدگر دیو بھگوان کے یوگل پابن پرابیتر چرنار وندوں میں ساشٹانگ وندن پرمہدرنی پوج ویدوت ورند بھو دیو ورند پوج سنت ورند امارے جیون دھن گوویند سے گوویند کی کتھا سے گوویند کی وانی سے گوویند کے پریقر سے پریم رکھنے والے بھکتورندے و ماتر شکتی آپ سب کے روپ میں اپنے آراد کی ہی انیکہ انیکہ کرتیوں کا درشن کرتا ہوا آپ سب کے بھی پاونچرنوں میں میں بارم بار بندن کرتا ہوں بھگوان کی کرپا سے پورووجوں کی انگرہ سے پتری پکش میں نشترو سے ہم سب کے اوپر پورووجوں کا انگرہ ہے ہمارے ماتا پتا کا نگرہ ہے پتا پتامہ کا نگرہ ہے اگر یہ نگرہ نہ ہوتا تو ہم ایسی پاون پویتر بھومی میں بیٹھ کر کے یہ گیتہ گان نہیں سنتے میں آج بچار کر رہا تھا کہ نشترو سے اپنے پتروں کا ترپن اس سے بڑھیا اور کیا ہو سکتا ہے ان کے چڑھوں میں نمن سمرپن ان کے لئے دی ہم کچھ کرنا چاہیں تو اس سے بڑھیا اور کیا ہو سکتا ہے بابو جی کے مادیم سے کبھی آپ سنتوں کو بھوجن کر آ رہے ہیں کبھی برامنوں کو بھوجن کر آ رہے ہیں کبھی دین دکھیوں کو بھوجن کر آ رہے ہیں میرا ماننا تو یہی ہے ان سب کے روپ میں کوئی دوسرا بھوجن نہیں کرتا ہمارا گووند ہی بھوجن کرتا ہے وہی انیکہ نیک روپ بنا کر کے انیکہ نیک آکرتی بنا کر کے ہمیں سیوہ کا اثر دیتا ہے یہ سیوہ کا اثر بھی انہی کی اور سے ملا ہوا ہے اور پھر دونوں ٹائم لگ بھگ تین گھنٹے تو ہوئی جاتے ہیں تین گھنٹے صبح تین گھنٹے سام بھگوان کی وانی کا ہم سب رس لے رہے ہیں میں تو کئی بار نہارتا ہوں تو مجھے اپنا پرشارت کہیں نجر نہیں آتا ہے کیول 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 کرپا ہی کارن دکھتی ہے نہیں کہاں بھی سیوہوں میں فسا ہوتا راگ دویس کی چرچہ میں لگا ہوتا ان کی کرپا ہے کہ ان کی چرچہ کر رہا ہوں ہمارا تو سونے سے اٹھ کر اٹھتے ہیں تو گیتہ کا چندن کرتے ہوئے اور سوتے بھی ہیں تو گیتہ کا چندن کرتے ہوئے آج تو گیتہ کو ہی سپن میں بھی جی رہا تھا میں تو گدگد ہوا جب نیند کھلی سچ کہیں وہاں گیتہ سنا نہیں رہا تھا گیتہ سن رہا تھا اور گیتہ سنانے والا بھی کوئی دوسرا نہیں گووند ہی تھے سنانے والے اردے گدگد ہو گیا اتنا نگرہ اتنی کرپا اہے تو کرپا کرپا کے بدلے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے یہ دی کوئی کہا جائے کہ اس کے بارے میں کہو تو گووند کے چڑھنے میں کیول آنسو سمرپت کر سکتے ہیں یہ بھی ان کے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں تو ان کی کرپا کا نسیلن کرتے ہوئے ان کی کرپا کو جیتے ہوئے آؤ ہم سب انہی کے سی چڑھنوں میں چلیں جو سری ارجن کو نمت بنا کر ہمارے سب کے کلیان کے لیے میں آپ سے نمت بنا کروں گا سات دیوسوں میں کوئی بھی بات آپ کو جو اچھی لگے اپنے جیون میں جرور اس کو اتارنے کا پریاز کرنا گیتہ کا ایک بھی سوتر آپ اپنے ہردے میں اتارو گے تو یہ گیتہ سویم آپ کے جیون میں اترنے کے لیے آ جائے گی اپنے آپ آئے گی کل ہم سب سرمن کا دہتے گوھند کے مخاربند شے پہلے سانکھ یوگ پھر کرم یوگ سری ایس کا سادھن یوگ بھی ہے میں کئی بار دیکھتا ہوں یوگ ایک ایسا سادھن ہے یہ کسی بھی سادھن کا بیرودھی نہیں سہیوگی ہے جان یوگ میں بھی اس کی چرچہ کی جاتی ہے بھکتی یوگ میں بھی اس کی چرچہ کی جاتی ہے سہیوگی بن کر تو سادھن رہتا ہی رہتا ہے کن تو یوگ کا سادھن کئی بار مکھے بن کر کے بھی کام کرتا ہے کل ہم نے کہاں بیٹھنا چاہیے کیسے بیٹھنا چاہیے یوگی کو کیسے چنتن کرنا چاہیے سب آپ نے سنا کن تو ارجن کے چت میں تو لگا ہوگا کہ یہ سریمان جی تو کہہ رہے ہیں کہ آسن پویتر ہو کمر کی ریڑ سیدھی ہو گردن سیدھی ہو دھیان میں ایسے لگو کن تو ہم تو کئی بار دیکھتے ہیں لوگوں کو بیٹھنا ہی نہیں آتا تو سیدھے کیا بیٹھیں گے یہاں تو بہت مریادہ ہے ہم کتھاؤں میں ادھک تر دیکھتے ہیں پہلے تو ناراج ہوا کرتے تھے کن تو اب سچائی کے کارن ناراج نہیں ہوتے بندن ہی کرتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آسن بد نہیں پاتا ہے تو چاہے ماتائیں ہوں چاہے پورش ہوں درد ہونے لگتا ہے تو پھر پیر بیاس پیٹھ کی طرف بھی پھیلا دیتے ہیں ایسے لمبے کر دیتے ہیں پہلے تمہیں ناراج ہوتا تھا کہ یہ کیا ناٹک بنا رکھا ہے کن تو دھیرے 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 کھچڑی جب تک پکتی نہیں ہے تب تک سور بہچ متاتی ہے دودھ جب تک پون روح سے پک نہیں جاتا تب تک اپنتا بہت ہے ایسے کئی بار یہ چٹی چٹی چیزیں جب دکھ دیتی ہیں تو کچاٹ ہی ہے اسی کا پرچے ہے ارجن نے بھی وچار کیا ہوگا کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں ان کی سنکھیا زیادہ ہے جو سانکھے یوگ اپنے جیون میں نہیں اتار سکتے ہیں سانکھے یوگ کو جیون میں اتارنے کے لیے سب سے بڑی آوست سکتہ سٹھ سمپتی میں بیراغ کی کی ہے اور کئی لوگ بیراغ کی افصالی ہو کر کے بھی کرمی یوگ نہیں کر پاتے ہیں کرم میں کہیں نہیں کہیں پھلا سکتی بنی رہتی ہیں اور پھلا سکتی نہ بھی رہے تو کرم کے پرتی آ سکتی ہو جاتی ہیں ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسی کرم کے پرتی آ سکتی ہو جاتی ہے کہ کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو تک بھی کرے بغیر نہیں رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کرم کے پرتی اتنی آ سکتی ہوتی ہے کہ بخار میں بھی ہوں تو کہتے ہم کو نہ لاؤ بینا نہ ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہ بھی آ سکتی ہے کہیں نہ کہیں سادھا کٹک جاتا ہے اور یوگ تو بڑا درو ہے شریر کے آدھار پر دیکھا جائے تو بہت کٹھین ہے تو کیا اب کوئی سانکھ کرم یوگ اور یوگ کے اترکت کوئی سادھن نہیں بچا جو ہمارا ادھار ہو جائے گوویند نے ایک بات کہہ دی یوگی نام اپی سروے سام سروے سام یوگی نام اپی جتنے یوگی ہیں چاہے سانکھ یوگی ہوں چاہے کرم یوگی ہوں چاہے ہٹ یوگی ہوں دنیا میں جتنے پرکار کے یوگی ہیں سروے سام اپی سانکھ یوگی بھی آ جائیں گے کرم یوگی بھی آ جائیں گے ہٹھ یوگی بھی آ جائیں گے جتنے پرکار کے یوگی ہیں مد گتے نانترات بنا سردھاوان بھجتے یومام سمی یکت تمو متہ میرا مت ہے وہ کئی بار ہم لوگ ساستر کی بات سناتے ہیں کہ یہ ساستر میں یہ لکھا ہے ساستر میں یہ لکھا ہے کئی سادک جو پرشن پوچھتے ہیں پرشن اتر کرتے ہیں ہمیں تو کتھا کی جگہ پرشن اتر بھی اب جچنے لگا ہے کہ پرشن لوگ لکھ کر دیں اور ہم اس کا اتر دیتے رہیں تو اس میں زیادہ ہم کو انکولتا پڑتی ہے کیونکہ بیکتی کے مانس کے آدھار پر اس کے پرشنوں کا سمادھان مل جائے تو جب میں کئی سادکوں کو بتانے لگتا ہوں گیتہ میں یہ ہے رامائن میں یہ ہے اپنشد میں یہ ہے بھاگوات میں یہ ہے بشنو پران میں یہ ہے تو کہتے ہیں مہاراج اتنے پرمان آپ نے دے دیئے کین تو آپ اس میں کیا مانتے ہو آپ اپنی بات بتاؤ نا آپ تو ساستروں کی بات بتانے لگے اس میں یہ اس میں یہ اس میں یہ اس میں یہ تو لگتا ہے سانکھ یوگ کی بات سری کرشن جو ابھی تک بتا رہے تھے وہ اپنشدوں سے بتا رہے تھے کرم یوگ کی چرچہ بتا رہے تھے وہاں بھی پورمیمانسہ سے لے کر بتا رہے تھے یوگ درشن کی چرچہ پتنجلی سے مانوں لے کر بتا رہے تھے ارجن نے پوچھا کی آپ کس کو مانتے ہو آپ کا مت کیا ہے تو بھگوان کہتے ہیں می متہ یکت تمہ میرا مت یہ ہے جو یکت تمہ میں کافی پرائے کیا ہے میں نے کل نمیدن کیا تھا یکت یکت تر اور یکت تم سروسریشت کون سروسریشت ہے ان یوگیوں میں سادن سمپنے لوگوں میں کون سروسریشت ہے بھولے مام یو بھجتے جو میرا بھجن کرتا ہے یہ بھجن سبد بھی بڑا بلکشن ہے کئی بار گروجن کہتے ہیں بھجن کرو بھجن کرو بینا بھجن کے کلیان نہیں ہے یہ بھجن نام کس کا ہے مالا پھیرنے کا نام بھجن ہے کہ سنکیرتن کرنے کا نام بھجن ہے کس کو بھجن کہتے ہیں کہ سوادیہی کا نام بھجن ہے بھجن نام کس کا ہے کم بھجنم بھجن کسے کہتے ہیں بھجن نام رسم بھجن نام ہے رس لینے کا بھجن نام بھجن نام رس لینے کا ہے ہمارے بابو جی تو سمجھ جائیں گے آپ پتہ نہیں سمجھ پاؤ نہ سمجھ پاؤ گائے یدی کبھی رکھی ہوں تو پتہ چل جائے گا گائے چارہ کھا لیتی ہیں بوسہ کھا لے گی کھانے کے بعد جب وہ بیٹھتی ہے تو وہ پاگر کرتی ہے پاگر منہ جو کھایا ہوا ہے اس کو مکھ میں لال آ کر کے چباتی ہے اور جو چباتی ہے اس کا وہ رس لیتی ہے تو مانو بھگوان کی کتھا آپ نے سن لی بھگوان کا چنتن آپ نے سن لیا پھر ایک آنت میں بیٹھ کر کے اس کا رس لیتے ہو کی نہیں لیتے ہو اگر کیول سنا تو بھجن نہیں ہے بھجنم نام رسم آپ رس لو اس کا اور بھجن اچھا بھجنم نام رسم ہی بھی ہے اور بھجنم نام بھجن دوسرا نام کیا ہے بھجنکارت سیوہ بھج سیوہ یا وہ ویسے تو پشتی مارگ میں پشتی مارگ میں نے بلپکل کی پرمپرا لالا کو بالک کے روپ ہے بھجنا اس پرمپرا میں تین پرکار کی سیوہ ہیں تنجا بتجا اور مانسی آپ سری سے سیوہ کرو من سے سیوہ کرو اور ماراج دھن سے سیوہ کرو تن من اور دھن تھاکر جی کو خوب لال لالانا چیئے دھن سے بھی خوب مالا پہنائے کمتی کمتی ان کا سرنگار لیا ایک بات بہت بڑھیا ہم کو کشی نے بتائی ہے تو تکبندی کیونکہ تکبندی کا بھی ایک اپنا رس ہے تو میں خیوار لے لیتا ہوں او سجن کہتے ہیں کہ جیسے کسی کی گھر والی کہیں جانے لگے اور گھر والی صرف گھر والے کو پریم ہو اور گھر والی سسنگ میں جانے لگے تو پھر دیرے دیرے گھر والا بھی جانے لگتا ہے ادھکتر سسنگ میں پہلے گھر والیاں ہی جھوڑتی ہیں یہ جتنے سسنگ کی دکانیں چل رہی ہیں سنتوں کی یہ ماتا ہو آپ کی وجہ سے چل رہی ہیں آپ ای نمبر ون کی گراہک ہو اور ہمارے یہاں بھی ان سے کم سے کم ڈبل تو سنکھیا یہاں بھی ہے ماتا ہیں ہماری دھرمت سے یکت سردہ سے یکت تو پہلے ماتائیں جانے لگتی ہیں اور ماتائیں جانے لگتی ہیں تو پھر دیرے دیرے پورو سلوک پہلے تو دیکھنے جاتے ہیں کہ کیوں جاتی ہیں یہ کہاں جاتی ہیں اور پھر رس آنے لگتا ہے تو سویم وہی اٹک جاتے ہیں تو پہلے گھر والی جاتی ہے بعد میں گھر والا جاتا ہے ایسے بھگوان کے چرنوں میں یہ دی من سمرپت کرنا ہو تو من کی گھر والی جانتے ہو کون ہے من پولنگ ہے تو من کی گھر والی کون ہے من کی اس سمیں گھر والی یدی کوئی ہے تو منی ہے پیسہ ہے اگر پیسہ کہیں لگنے لگتا ہے تو پھر من بھی لگنے لگتا ہے اس لئے بللپ کل میں جو پشتی مارگ میں جو بٹجا سیوہ ہے تھاکر جی کو کیا جرورت ہے وہ سارے دنیا کے بگیچے ان کے ہیں سارے دنیا کے مال ان کے ہیں حلوائی ان کے ہیں ان کو یہ دکھانا ہو سریناج جی کو چھپن پرکار کا بینجن تو چاہیے کہیں چلے جائیں حلوائی کے دکان سے کھایا ہیں کیونکہ مال تو کھانا نہیں کیونکہ درشتی بھوگ لگانا ہے اتنے اتنے بھوگ سیوکار کرتے ہیں تھاکر جی اس کے پیچھے یہی ہے لگتا ہے لوگوں کو کہ کچھ دھن سے ایک سیوہ ہوگی وستو آئے گی تو اس کو سمرپت کرنے میں اس کو رکھنے میں آپ کا من لگ جائے گا تو تن سے من سے دھن سے اچھاو جس کے پاس کئی بار ایسا ہوتا ہے دھن نہیں ہے تو کیا تھاکر جی کی سیوہ نہیں کر سکتے خوب من سے کرو چھپن پرکار کا بھوگ لگاؤ روز جماؤ تھاکر جی کو دب بھی دب بھی پدارت بنا کر دب بھی دب بھی مالے پہناو تو بھگوان کہتے ہی ہم کو وہ سب سے زیادہ پریے سب یوگیوں میں وہ سریشت یکتتم ہیں جو ہمارا بھجن کرتا ہے جان رکھنا سردھا سبدکا پری ہو گئے بھجن ہو سردھا پوروک کئی بار سردھا کے عواؤ میں بھی بھجن ہو جاتا ہے کریا ماتر ہو جاتی ہے تو بھگوان کہتے ہیں سردھا وان بھجتے یوم سمی یکت تمو مطہ نشت روح سے سبھی یوگیوں میں یوگی نام اپی سروی سام سارے یوگیوں میں بھی مد گتین انترات منہ جس نے میرے میں مد منے میرے میں اپنی انترات منہ کو اپنی آتما کو اپنے انتک کرن کو پروش کر دیا ہے تلین کر دیا ہے اپنی آتما کو وہی سب سے سریش یوگی ہے اور وہی سب سے زیادہ ہم کو پری ہے اب ایسے تو ارجن کا پرشن ہونا چاہیے تھا یہ مد منے جو کہہ رہے ہو کہ میرے میں تو میرے منے کیا ہے یہ اہیر کے چھوڑا میں مہارج ہمارے ہاں برج میں نوکرانی کو اپرس کی سیوہ میں اندر کے وہ آنے دیا جائے نہیں آنے دیا تو آدھارا نہیں رہیں گی اس کی آورشکتہ نہیں ہے تو اپنی اپنی پرمپرہ کے آدھار پر اپنی اپنی سادھنا پدتی ہے کن تو ہمیں ایک بات بہت اچھی لگتی ہے اگر وہ پرشاد نہیں پاتے تو مہارا جی نہیں کہا کہ آپ گسائی جی پھالو بولے میں برامن بھالک ہوں گسائی کل میں پیدا ہوا ہوں اس اہیر کا جھوٹا کیوں کھاؤں تو مہارا شی کی یہ گڑک گراہی تھا مہارا جی کہتے ہیں کہ دیکھو اس پاشان کی مرتی میں ان کی پاشان بدdھی نہیں ہے ان کو لگتا ہے ساکشات کرشن ہے تب ہی تو اہیر کا بھاو ہے اہیر کی بدdھی سے تمہ ارجن نے پوچھ دیا یہ مد گت مانے تمہارے اندر اہیر کے چھوڑے میں یا تمہارے اندر جو بشنوں کا روپ ہے اس میں یا تمہارا صوروپ کیا ہے ہم تم کو کسے پہنچانے پرشن ہو سکتا تھا کنٹو ارجن تو نیہارت ہی رہ گیا پرشن کر نہیں پایا تو کئی بار ہم گرجن کو جانتے ہیں کہ کوئی بات کہیں اور سامنے والے کو پرشن کرنا نہ آئے تو سریمان جی اپنے آپ اتر دینا پرارم کر دیتے تم کو پرشن دیائو میں شای دیائو میں ایشا دیو ورن ہے شری بھا بان کہتے می ی سکت منا پار یو ی ی ی ی ی آ س ی آ آ س ی س م گ رم آ ی ی آ ی آ ش س ت چ ن آ 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 یہ پرثان ندن پارت مئی آ سکت میرے میں آ سکت من والا آپ کا چت آ سکت کہا ہے دیکھو جہاں ہمارا چت آ کرشت ہوتا ہے اس کی یاد نہیں کرنی پڑتی اس کی یاد اپنے آ پاتی ہے یہاں بھی کئی مات آئی ہیں جو صبح صبح بچوں کو دادی ہیں صبح صبح بچوں کو ٹھپن بنا کے دیں اور رکسہ میں بس میں بیٹھال کر آئیں بہورانی تو سوتی رہیں اور وہ پوتوں کی غلام پوتیوں کی غلام دکھاتے تو یہ لوگ یہ ہیں کہ کوئی کرنے والا ہے نہیں اس لئے نہیں کرتے ہم کوئی کرنے والا اس لئے نہیں کرنے والا اس لئے کرتے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اپنے راگ کے کارن کرتے آ سکتی کے کارن کرتے اور بہانہ یہ بناتے احسان دوسروں پر کرتے یہ لوگ نہیں کر سکتے اس لئے کرتے ہیں ایک نبیدن کروں میں ایک سنت کے پاس گیا تھا بہت پہلے جارہ ورش کی عمر میں پہلا سید ہمارے سنتوں کے پاس جانا ہوا تھا تو بہت بڑا سسنگ چلا تھا اتنے لوگ ہی ہوں گے بہت بڑا پندال تھا اور وہ تمبو لگا ہوا تھا مجھے تو سنت انت کی بات کو سمجھ مجھ میں آتی نہیں تھی کہ سسنگ کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ چلے گئے تھے کن تو ایک بات ہمارے دماغ میں آگئی تب سے بہت پکی میٹ گئی اس سسنگ کے سمیں آگیا توفان اور جگ توفان آیا تو کئی لوگ جن کے ساتھ ہم گئے تھے وہ مہاراج جی کے بہت سن نکٹ تھے وہ پرشونا شوامی جی ان کا نام تھا ان کے بہت سن نکٹ تھے تو مہاراج کچھ پہلوان ڈنک تھے تو سب جیسے توفان آنے لگا تو عدیق تر لوگوں نے وہ تمبو کے بمبو پکڑ لیے بانس اور پر بانس پکڑ کر کہ مہاراج کھڑے رہے توفان چلا گیا سسنگ میں بہدھان ہوا سسنگ کا بسرام ہوا تو ہم لوگ پیچھے پیچھے وہ سنت کی چرنوں میں گئے تو جن لوگوں نے بمبو پکڑ کر رکھا تھا انہوں نے کہا مہاراج جی اچھا ہوا کہ آج میں آگیا اگر میں نہیں آتا تو یہ تمبو اڑ جاتا میں ہی پکڑ کر رکھا تھا مہاراج جی مسکرا کر بولے بابرے تو چھوڑتا تو سہی بہت سارے پکڑنے کے لئے کھڑے تھے تو یہ جو ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے بغیر کچھ کام نہیں بنے گا اس لئے ہم کام بھجن نہیں ہوگا اور سب کام ہو جائے گا بھجن نہیں ہوگا وہ کوئی نہیں کرے گا ناتی کے لئے پوتے کے لئے سب کے ٹپن لگ جائیں گے کوئی بھوکا نہیں مرے گا اس لئے ممتہ کا پریتیاک کر آسکتی کا پریتیاک کر کے اپنا کام کرنا چھئے بھجن کرو سب سورنی محسر پتہ نہیں جندگی کی کب کہا سام ہو جائے تو میں اتنا ہی کہ رہا تھا کہ جن بچوں سے ناتی پوتوں سے آسکتی ہو جاتی ہے ان کا یاد دھیان کرنے کے لئے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں سب سب آنکھ بند کر کے سوچو پتہ نہیں وہ پوتی دھیان رکھیں کسی کا نام آ سکتی ہے کہ دھیان کیے بغیر بھی ان کی چت برتی وہاں کھچ جائے ہم یاد نہ کریں یاد کرنا نہ پڑے یاد آ جاتی ہے اسی کا نام آ سکتی ہے یاد آ جاتی ہے تو اگر بھگوان کے چنوں میں آپ کی آ سکتی ہو جائے تو کمر کی ریڈ سیڑھی کر کے آپ کو سمادھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کرشن کا چنتن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آسکتی زیادہ ہو جائے تو مہاراج کام کرنے کیلئے ہو سکتا ہے کرشن کو اپنے دل سے باہر نکال نا پڑے ایک بار ہمار اب مہاراج جو جمنا کنارے پدھارے ہاری گن گاتے بھینا بجاتے ہوئے بڑے اتنے میں دیکھا کہ ایک گوپی یوگنی بنی ہے جو ابھی یوگ چرچہ کی گئی تھی کمر کی پدم آسن لگا کر بیٹھی کمر کی ریڑ سیدھی گردن سیدھی آنکھیں بند نارج جی کو لگا کہ یوگ برند ون میں یوگ نہیں کہاں سے آئے گئی بابا جی نے جو بینہ کے تار سیدھے کر گیت گن گنایا تو گوپی کی آنکھ کھلی اور گوپی نے طورت پردام کر کہ بابا اچھو بہو تو آئے گئے ہو میں نے سنیو کہ ہی توکوں سب ودیہ آئے بھوت ودیہ بھی آئے پریت ودیہ بھی آئے پساچ ودیہ بھی آئے اور تو یوگ کو بھی گروہ ہے نارد جی بولے ہاں ہم سب ودیہ کے گروہ ہیں کیا سکھنا ہے بولے یوگ سکھا دو کیوں یوگ کیوں سکھنا چاہتی ہو یوگ کی بسیستہ یہی ہے پتنجلی یوگ کی سب سے بڑی ویسیستہ یوگ چت برتی نیرود یوگ میں چت برتی کا نیرود ہوتا ہے تو نارد جی نے کہا کہ تم کو کس سے نیرود کرنا ہے تمہاری چت برتی کہاں جاتی ہے جو روکنا ہے گوپی نے کہا کہ چت برتی بار بار کرشن کے پاس جاتی اس لئے روکنا ہے یہ کچھ کام نہیں کرنے دیتا کیا ہوا گلی آس صبح صبح گائے دونے کے لئے گوھسالہ میں گئی تھی اور گوھدوہن کر رہی تھی گوھدوہن کرتے سمیں ایسا لگا کہ کرشن کہہ رہے ہیں بھاوی بھاوی آج میری مئیہ نے رات میں مکو دودھ نہ پھلائیو یا وجہ سے مکو بھونک لگی ہے تو گئیہ مئیہ کو دودھ میرے مک میں دودھ ہے اور میں گئیہ مئیہ کو اس تن پکڑ کر لالا کے مک میں دونے لگی گائے اتنے میں میری ساس آئی اور مجھے پھٹکار لگائی کہ تیروں دماغ ٹھیک ہے کی نہ دودھ پاتر سنمک رکھے اور دودھ نیچے گرا رہی ہے اور جب بعد میں میری بھی درشتی گئی تو وہاں کرشنا تھا ہی نہیں دودھ نیچے گرا تھا بعد میں جا کر کہ ہم گائے کے گوبر سے لیپن کر رہی تھی اور اتنے میں کرشنا آ کر کہ ہمارے لیپے ہوئے آنگن کو بگاڑ دیں لگے اور میں بار بار کہوں کہ لالہ مو کو پریشان مت کر کام کرنے مانے ہی نہ تو بعد میں میرے کو آئی گصہ تو ہاتھ میں گوبر تھا اور گوبر مانے مارا لالہ کے مکھ میں کن تو جا کر لگا ساس کے مکھ میں وہ ساس کے مکھ میں پورا گوبر لگا ساس چلائی کی بابری مو کو مار رہی ہے اور گوبر مار رہی ہے تب میری درشتی گئی کہ وہاں کرشن ہے ہی نہیں تو مجھے لگا کہ میرے من میں ہی کرشن گھس گیا ہے میری آسکتی ہونے کے کارن کرشن گھس گیا ہے میں آئی یمنا کنارے کے چل تھنڈی چھنڈی ہوا لیں گی صبح صبح میرے دماغ خراب ہوئے گئے کہیں لالا والا ہے نائے اور موکو لگے میرے آنگے پیچھے گھوم رہے ہو ہیں اور یمنا میں جل برنے کیلئے آئی ہوا لگے گی تھوڑی سی تلتا لگے گی اور جل بر رہی تھی تب تک ہیلا کیا تو وہاں لالا تھا نہیں گھڑا گر کے پھوٹ گیا میں تو کسی کام کی نہیں رہی ہوں جہاں دیکھتی ہوں وہاں دکھائی پڑتا ہے جت دیکھوں تت شام میں یہ ہے یہاں بھی وہاں بھی ایسے بھی ویسے بھی تو میں نے بیچار کیا کہ تم مجھے یوگ کرنا سکھا دو یوگ کرنا سکھ جائیں گی تو نشیت روح سے یہ لالا کو اپنے من سے نکال کر باہر کر دیں ہماری نارد جی ماراج کہتے ہیں مگدھو یم کیسی یہ مگدھا ہے بڑے بڑے یوگی چھت کو اکمالہ سانت کر کے جان رکھنا یوگی کو چھت سانت کرنا پڑے گا کن تو پریبی کو چھت اپنے ہاں سانت ہو جائے گا اس لئے جو سبد پریوگ ہے جن کا من میرے میں آسکت ہے اور مد آس رہا جہاں آس شکتی مہیں آس رہے کئی بار ہم لوگ آس آس سکتی الگ ہوتی اور آس دوسری جگہ لیتے ہیں کین بھگوان کے چرنوں میں آس سکتی اور بھگوان کے چرنوں کا ہی آس رہے سم روپ سے نس روپ جس پرکار سے مہار چت اس میں لگتا ہے سا دھان ہو کر کے سنو جان ام تے اہم سو جانم ادم بکشا میں سے ستاہا میں بھی جان و جان کے سہیت تمہارے سامنے یہ جانم سو جانم ادم یہ جو ابھی بولنے والے ہی وہ جان و جان کے سہیت ہے یج جاتوہ نئے بھویونیت نشت روز سے جس کو جاننے کے بعد جان و جان کی جو چرچہ میں کرنے والا ہوں سمپورتہ کہوں گا جس کے جاننے کے بعد اس بسے میں جاننے یوگ ان کچھ سیس رہے گا نہیں جو ابھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں جان و جان اس کے جاننے کے بعد کچھ جاننا سیس رہے گا نہیں بھئیہ دھیان رکھنا جاننے لائک دو و دیائیں ہی ہیں دو و دیائیں کون کونسی جاننے لائک ہیں دو و دیائیں جاننے لائک ہیں پراچھ اپراچھ ایک پرا و دیائیں ہے اور ایک اپرا و دیائیں ہے یہ دو و دیائیں جاننے لائک ہیں اس و سے میں میں آپ کے سامنے کہنے والا ہوں منوشیہ نام سہسرے سو ہجاروں منوشیوں میں کوئی ایک صد ہوتا ہے یاد رکھنا کوئی ایسے صد نہیں ہو جاتا ہے ہجاروں وقتیوں میں کوئی کسچت مام بیتی تتواتا تتواتا مام بیتی ہجاروں سدھوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو تتو روپ سے مجھے جانتا ہے یہ تتو روپ سمجھنے لائکے اس کو بھاگوت کا اثر لینا پڑے گا پڑا پڑا ویدیا میں بتاؤں گا ابھی آپ کو پہلے آپ تتو سمجھ لیجئے بدانتی تت تتو ویدس تتوام یج جانم ادویم برمہتی پرماتمیتی بھگوانیتی سبجتے تتو ویتتا لوگ جسے تتو کہتے ہیں دیکھو بھائی ہیرے کی پہچان یادی کرانا ہو تو سچے جوہری کے پاس ہی جانا پڑے گا آپ سچا ہیرہ ہے کہ نکلی ہیرہ ہے ہم آپ سمجھ نہیں پائیں گے ہیرے میں بھی بہت ساری کوالٹیاں ہیں اپنی اپنی اس کی مہمہ ہیں ایسے تتو کے بارے میں جاننا ہو تو تتو ویت سے پوچھو جو تتو کا جانکار ہے ادویم جانم تتو پرماتمہ کی اترکت کوئی دوسرا نہیں ہے دوسری ستہ ہی نہیں ہے پرماتمہ کی اترکت سوئی رکھنے کا کہیں اس تھان نہیں ہے ایک تنکہ رکھنے کا اس تھان نہیں ہے ادویم جانم تتو اترکت کچھ نہیں ہے اسی کا نام تتو ہے سنسار میں کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے کوئی پرماتمہ کہتا ہے بھکت اسے بھگوان کہتا ہے یوگی اس کو پرماتمہ کہتا ہے جانی اسے بھرم کہتا ہے بدن تت 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 ویدست تت وم یج جانم ادویم برمیتی پرماتمیتی بھگوانیتی سبدتے جانی برم کہتا ہے اور یوگی لوگ پرماتمہ کہتے ہیں اس لے گیتہ میں یوگ کے پرشنگ میں پرماتمہ سبد کا پریوگ ہے کیونکہ وہ آتما کی خوز میں ہے وہ اپنے اندر ہے اس کو آتما مانتے ہیں اور جس کا ونس ہے اسے پرماتمہ مانتے ہیں اور بھکت لوگ انہی کو بھگوان مانتے ہیں تو جانیوں کی درشتی سے جس کا نام برم ہے یوگیوں کی درشتی سے جس کا نام پرماتمہ ہے اور نائن بھکتوں کی درشتی سے جس کا نام بھگوان ہے کنتو تتو کی درشتی سے وہ عدوی ہے عدویم تو یہ تتو کس کا نام ہے بیویک کیجئے میں نے بھی نویدن کیا تھا کہ دو ودیائی ہی جاننے لائک ہیں اور کچھ جاننے لائک ہے نہیں ایک دیوی چنڈیگر میں وکیل تھی اچھی یوگ پڑی لکھی ابھی برندابن میں رہنا ہے ان کا بھاساؤں کی جانکار ہے ساتھ ستسنگ بھجن میں رہتے ایک دن ہمارے سامنے کچھ چرچہ چل رہی تھی تو بڑی بیوال ہو گئی بولے ہم کو بچپن میں کسی نے بتایا نہیں اگر کوئی بتا دیتا تو اتنی آئو ہم یہ فالتوں کی بدیاں پڑھنے میں نہیں لگاتے یہ فالتوں کی بدیاں ہم نے پڑھی ہے اس میں ساری ارجہ جو ہم نے خرچہ کی ہے اگر اتنی ارجہ ہم نے اپنشت پڑھنے میں لگایا ہوتا اتنی ارجہ ہم نے بھاگوت پڑھنے میں لگایا ہوتا اتنی ارجہ ہم نے گیتا پڑھنے میں لگایا ہوتا تو آج جیون ہمارا بہت رشیلہ ہوتا اس لیدان رکھنا دنیا میں بہت کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے بہت بدیاں کہ میں پیجڈ کر لوگے تو ملے گا کیا بڑے بڑے بدوانوں کو بھی ہم نے بلک بلک کر روتے دیکھا ہے ڈاکٹر بھی روتے ہیں پروفیشر بھی روتے ہیں جانے کتنے پیسہ مہاراج بدیاں کے جانکار ہمیں ایسے سے لوگ ملے ہیں مہاراج اتنی تیج پرگیا ہے کہ دونوں ہاتھ سے الگ الگ پتر لکھ لیتے ہیں ادھر پتنی کو مہاراج پتر لکھ دیں گے ادھر پتا کو پتر لکھ دیں گے ایک ساتھ کتنی بھاسا کے جانکار ہیں اپنے عبارانہ سوی میں ہم نے کئی بدوانوں کے ایسے درشن کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی درشن بینہ پستک کھولے وہ پڑھا سکتے ہیں بردعون میں ایک بدوان ہے ابھی شریر ہے ان کا لگ بک سو سال کے ہو رہے ہوں گے ہم نے ان سے سڑ درشن کا سار ان سے لکھوایا ایک ہی کہ مہاراج نیاہ کیا کہتا ہے ویسے سی کیا کہتا ہے سب کو ہم نے لکھوایا تھا اور وہ بینا کوئی گرنت کھولے ایسی تیاری نیاہ کی بدانت کی سانکھ کی میمانسہ کی ویاکرن کی نیاہ کی نیاہ کے تو عدبود بدانت ہیں جانکار ہیں وہ بدانت کے بھی نیاہ کے بھی تو اتنی بدیا جاننے کے بعد کیا وہ سکھی ہیں سکھی نہیں ہیں جو ایک انپڑھ بیکتی کے سامنے سمسیہ ہے وہی سمسیہ ان کے سامنے ہیں انپڑھ بیکتی بھی کوئی گھاٹا ہو جاتا ہے تو روتا ہے اپمان ہو جاتا ہے تو روتا ہے تو جیسے وہ دکھی ہوتا ہے ویسے ہی ہے پڑھے لکھی لوگ دکھی ہوتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کئی زیادہ ان سے دکھی ہوتے ہیں کیونکہ علپ ودیہ بھینکری زیادہ جانکاری ہو جائے نا دنیا کی کہ ایسا کام بڑھ گیا ایسا کام بڑھ گیا ایسا ایسے آتنک بڑھ گیا ایسا یہ بڑھ گیا تو اس جانکاری کے بعد کئی بار نینہ نہیں آئے گی آپ کو اور جن کو جانکاری کچھ نہیں ہوتی وہ کہیں بھی سو جاتے ہیں تو یہ دنیا کی ودیہ جان لینے سے بہت کچھ ہونے والا نہیں ہے دو ہی چیزیں جاننے لائک ہیں یہ اگر تک تو تک پہنچنا چاہتے ہو تو دو ودیہ جانو دو ودیہ ویڈیتب بیتو دو ودیہیں جاننے لائک ہیں پراشو اپراشو پہلے یہ اپرا پرکرتی بتاتے ہیں اپرا پرکرتی نام کس کا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ اپرا پرکرتی بھگوان نے بتا دیا بھومی راپو نلو بھائیوہو خم منو بدھی ریوچ اہنکار اتیم میں بھنپرکرتی رشتدہ یہ اشتھدہ جو پرکرتی ہے آٹھ پرکار کی پرکرتی جس سے یہ سنسار بنتا ہے اس پرکرتی کا نام ہمارے آچاری لوگوں نے آٹھ پرکار کی جو بھید والی پرکرتی ہے اس کا نام اپرا پرکرتی ہے اپرا پرکرتی میں آٹھ چیزیں ہیں آپ سب پرچیت ہیں سب سے کیول میں سنکیت کرتا ہوا چلوں گا اپرا پرکرتی میں پہلے تو سب سے پہلے بھومی پرتیوی جل اگنی وائیو اور آکاس یہ پنچ مہا بھوت آج گئے اور چھٹما ہے من ساتما ہے بدھی اور آٹھما ہے آنکار من بدھی آنکار تین یہ پنچ مہا بھوت یہ اشتدہ پرکرتی ہے اس اشتدہ پرکرتی کو پہچان لو اسی کو نام اپرا پرکرتی ہے اور اپریم اس کے بعد مہراج کہتے ہیں اپرا کے بعد بتا رہے ہیں جیو بھوت آم مہا باہو یہ جو جیو سنگیہ والا ہے مہراج اسی کا نام پرا پرکرتی ہے اپرا پرکرتی اور یہ جیو بھوت آم جیو کا نام ہی پرا پرکرتی ہے اپرا جگت ہے اور پرا جیو ہے دو ہی چیز جان سکتے ہو جگت جان لو یا جیو کو جان لو اس کے مہراج کیا ہوگا ایتد یونی بھوتانی یہی سارے سنسار کے کارن ہے سب اسی سے بنے ہیں اور کہا یہ میرے میں ہی سرشتی بنتی ہے جگت اور میرے میں ہی یہ لین ہو جاتا ہے سارا کا سارا سنسار بھگوان میں جو مجھ سبد سے پریوک کیا ہے اسی میں مہراج یہ پربھوہ پلیس تہتا تھا پربھوہ ہمانے جن میں لیتا ہے ہوتا ہے بھاو سبد جو ہے پرکشٹین بھاو پربھوہ یہ پرکشٹ پرکار سے ہوتا ہے اس لئے پربھو ہے اور اس میں ہی اس کا نارن پرلے ہو جاتا ہے یہ پرا پرا پرکرتی دونوں پرماتما سے نکلی ہیں اور دونوں پرماتما میں لین ہو جاتی ہیں ایک بات اور درشتی کھیچنے لائک ہے مطب پرطرم نانیت چاہے پر ہو یا پر ہو میرے سے اترکت کچھ بھی نہیں ہے یہ دھنن جائے تم دھن کو آرزن کرنے والے ہو اس دھن کو پکڑو لوگ سمجھتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے بریشنوجن کہتے ہیں کہ ہم کو دھن تو چاہیے ہم دھن کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں تو بھائی گرہست لوگوں کو بھی دھن چاہیے ماتماوں کو بھی دھن چاہیے سنتوں کو بھی دھن چاہیے تو دونوں ایک جیسے ہو گئے بولے ایک جیسے نہیں ہو گئے یہ سبد ایک جیسا لگ رہا ہے سنساریوں کو یہ پیسہ روپیہ دھن چاہیے اور سادکوں کو بھکتوں کو بھگوان روپی دھن چاہیے بھگوان روپی دھن چاہیے میرا کہتے ہیں پائیوری میں نے رام رتن دھن پائیو ہمارے پاس دھن ملا ہم کو ہم کو دھن ملا ایسا دھن ملا ایسا دھن ملا کچھ پوچھو نہیں ہم لوگوں کا ہمارا دھن ایسا ہے یہ دھن تو آپ خرچہ کروگے تو خرچہ ہو جائے گا اور یہ دھن ایسا ہے نہ بھی خرچہ کروگے تب بھی چلا جائے گا یہ سنسار کے دھن کی تین ہی گتی ہے چوتھی گتی کوئی ہے نہیں جو پیسہ روپیہ سمپتی پرابرٹی یہ سب جتنی بھی ہیں ان کی تین ہی گتی ہیں چاہے چل سمپتی ہو چاہے چل سمپتی ہو پہلی اتم گتی ہے دان اگر اتم گتی میں دان دے دیا تو دے دیا تب بھی گئی اور یاد دان نہیں دیا تو اس کو بھوگ کر لو اپنے اپیوگ میں لے لو پہلی اتم گتی ہے دان مدھیم گتی ہے بھوگ اور نکرشت گتی ہے ناس ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کا پیسہ سمجھتے ہیں کبھی نہیں ناس ہوگا کن تو ناس ہوگا ہی ہوگا پیسے کو دھن کو دھن اس لئے کہتے ہیں ایریتیں یہ ارث ہے چلتا رہتا ہے آپ چاہے جتنا اس کو سمال کے رکھو کمال ہے ہے تو پیر نہیں کن تو بہت دوڑتا ہے چلتا رہتا ہے ارث تو مہراج یہ کیول ارث کے کھٹے کرنے میں یہ دلگے رہے تو یہ تو نسور ہے کن تو بھگوٹ گیاں روپی ارث بھگوٹ پریم روپی ارث بھگوٹ کا بھگوان کے پریم روپی ارث مل جائے یہ مہراج میرا کے سبدوں میں دی پوٹھا جائے یہ دھن کو چور نہیں لوٹیں گے آپ کے پاس بھجن روپی دھن ہو تو بھائی بھی نہیں بٹوارہ کرے گا چور نہ لوٹیں اسے چور نہیں لوٹ پائیں گے راجہ چھین نہیں پائے گا تو یہ اتم دھن ہے اس لئے اتم دھن کو پکڑیے بھگوان کہتے ہیں مطق پرترم نانیت کنچ دست دھنن جا تو تو دھنن جا ہے اس دھن کو پکڑ جس دھن کو میں دے رہا ہوں اور جتنے دھن ملیں گے وہ نشت ہونے والے ہوں گے مہراج کیا دھن ہے آپ کا بتا دیجئے کیا رہت سے ہیں بُلے مَئِ سَرْوَ مِدَمْ پْرَوْتَمْ سُتْرِ مَنِ گَڑَائِوَ ہمارے ہاں سائے سکھوں کے ہاں بھی اور میں نے عرب میں کئی دیسوں میں جو وہاں کے مولویوں سے بھی ملا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو مالا ہوتی نا مالا وہ مالا ردراکس کی نہیں ہوتی وہ مالا ہوتی دھاگے کی ان کی اس میں من کا جو من کا ہوتے مالے کے وہ بھی اون کے یا دھاگے کے اور بیچ والا دھاگا بھی جس میں وہ سارے سارے من کے پڑے ہیں تو چاہے دھاگا ہو اور چاہے من کا ہو سب میں سوٹ ہی سمایا ہوا ہے کی نہیں سوٹ کے اترکتے کچھ نہیں ہے دھاگا میں تو دھاگا ہے ہی منکا میں بھی منکاوں میں بھی دھاگا ہی ہے بولے مئی سرب مدم پروتم ادم درشم یہ جو سارا کا سارا درشن نجر آ رہا ہے آپ کو یہ سب میرا روپی ہے میں ہی سوٹ سمایا ہوا ہوں ادارن کیسا دے دیا بولے سوٹ جیسے مالا میں منیاں بھی اور دھاگا بھی سوٹ کے ہوں تو جیسے سب کچھ سوٹ ہی سوٹ ہے ایسے ہی سنسار میں سب کچھ میں ہی میں ہوں میرے اترکت کچھ نہیں ہے رسوہ مفسکونتے پرمہواس میں سسی سوریہ جو ہو بھگوان کہتے ہیں کنتی نندن یہ جلوں میں جو رس ہے دیکھو کیسے کیسے دیرے دیرے انترنگ لے جائیں گے آپ کو آپ سوری چاند کو دیکھو جل کو دیکھو جل میں جو رسیلہ تتوے میں ہوں چندرمہ اور سوری میں جو پربا ہے پربا آسمی پربا مانے پرکاس سوریہ اور چندر میں جو پرکاس ہے وہ بھی میں ہی ہوں اور پرنوہ سرب ویدے یہ جتنے وید ہیں چارو وید ان چارو ویدوں میں میں پرنو ہوں اُنکار ہوں اس لئے اُنکار کی بہت مہیما ہے اور سنیاسیوں کا تو منتر ہی وہ اُنکار ہے بھلے ہی چار مٹھوں کے آدھار پر چار مہا واقعے دیے جاتے ہیں کینطو مہا واقعے کو چندن کرنا ہے مہا واقعے کا جپ نہیں کرنا ہے مہا واقعے کو رٹنا نہیں اہم برمہ سوی اہم برمہ سوی اہم برمہ سوی تتو مسی تتو مسی اگر سنیاسی کا چندن کرنا ہے تو اوم ہے اُس کا اوم 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 تو چاروں ویدوں کا سار ہے اُنکار تو ان سار سروس میں میں ہوں کیونکہ سمپون ویدوں میں پرنو سار ہے اور کھے سبدہ آکاس میں جو سبد ہے اس کا سبد گن کا مہ کاشم وہ میں ہوں اور پرش میں منسیوں میں جو پرشت تو ہے اب کیسے میں کہوں آپ لوگ سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو استری ہو یا پرش استری اور پرش یہ شریر نہیں استری پرش یہ شریر تو گھر ہے نو دوار کا اب کوئی کیسے گھر میں رہنے لگتا ہے کوئی کیسے گھر میں رہنے لگتا چاہے استری کے روپ اندر ہو چاہے پرش کے اندر ہو جو اس میں پرش ہے جیو وہ میں ہوں ہماری ماتا ہی سمجھتی ہیں کہ پرش کے اندر کوئی دوسرا ہوگا میرے اندر کوئی دوسرا ہوگا میں تو کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں ورستر بدلنے سے کوئی استری پرش پرش نہیں ہو جاتا ہے اور یدی کوئی استری کا کپڑا پرش پہن لے تو وہ استری نہیں ہو جاتا ہے کپڑا پہننے سے کچھ بدلتا ہے وہ پتہ نہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے کی نہیں ہمارے برج میں ہوتا ہے اور اس کے چکڑ میں میں پڑ چکا ہوں ہمارے برج میں اور جب برات چلی جاتی تو گھر میں اکیلی ماتا ہی رہ جاتی ہیں تو راتری میں کیا کھوئی بولتے ہیں کھوئی آ ہاں تو راتری میں کرتی ہیں وہ مات ہیں میں فس گیا اپنے گردیوں کی سیوہ کر کے برندہ بن میں گردیوں کی سیوہ کر کے سواست تھوڑا خراب تھا تو میں کئی بار گیارہ بجے سونے جاتا تھا میں جہاں رہتا ہوں اپنے آشرم سے تھوڑا دور ستھان ہے آشرم کا ہی پہلے گردیوں رہتے تھے میں وہیں رہتا ہوں تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا اکیلے ڈرتا میں ہوں نہیں ایسے جلدی تو سنیوگ کھلانگ مار کر میرے اوپ سامنے گیرا اور میرے کو لاتھی مارنے کے دور تو میں نے سوچا یہ کون ہے میرے کو لاتھی مار کیوں رہے ہیں میں تو بھگ کھڑا ہوا بچنے کے لئے جہاں اپنے آشرم میں گیا تو گیٹ بند تھا اور وہ پیچھے دو تین دوڑ کر آ رہے تھے ہم نے کہا یہاں کھڑے رہو گے تو دو چار پڑ جائیں گے تو مہاراج بگل میں جا کر اندھیرے میں چھپ گئے اور جب اندھیرے میں چھپ گئے وہ لوگ ہم کو ڈھونڈ رہے تھی پورش نہیں تھی ستریاں تھی اور بعد میں بولی ارے بچ گئے ہو بابا جی آج جو بولی تو میں پہچان گیا کہ ارے تو پرباتی کی پتنی ہے پڑ اسی راس والوں کی ان کی مہتا جی تو ہم نے کہ اس سمیں بولنا ٹھیک نہیں پتا نہیں کس موڈ میں عورتہ ہیں یہ اس سمیں چھپے رہو وہ ڈھونڈ کر کے واپس چلی گئی صبح پہن پایا تھا تو بھاسا سے پہچان گیا تو میں نویدن یہی کر رہا تھا کہ بھلے انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے ایسے یہ اس تری پرش کے ترارن کپڑے ہیں اس کے اندر جو پرش ہے وہ پرش روپ میں پرماتما ہی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے سب کے ہردے میں پرماتما ہی پرش روپ میں سمایا ہوا ہے بعد میں کہتے ہیں پنیوں گندہ پرتھ بیام چا یہ جو پرتھوی میں گند ہے وہ میں ہوں اگنی میں جو بیبھا وسو تیج چاس میں جو اگنی میں تیج ہے وہ میں ہوں جی ونم سر بھو تا نام یہ جو جی سکتی سب کے اندر ہے وہ میں ہوں اور تپسیوں میں جو مارا تپ ہے تپس چاس میں تپ سی یہ تپسیوں میں جو تپس یا ہے بھگوان کریں وہ بھی میں ہی ہوں دوسرا کوئی نہیں ہے بی جم مام سر بھو تان ہم بد پارتھ سنا تان بدھر بدھ مط مس تی جس تی جس سو نام ہم بھگوان کہہ رہے اے پارتھ نندن اے پرثانندن اے پارتھ سمپون پرانیوں کا جو انادی بھی جو ہوں وہ میں ہی ہوں میں آپ لوگوں سے ایک پرشن پوچھوں آپ لوگوں نے بہت ساری قتھائیں سنی ہیں دیکھو ہمارا پرشن کا اتتر ضرور دینا پہلے برکش بنا کی پہلے بیج بنا بولو بیج تو بینا برکش کے بیج کہاں سے آیا کوئی بھی برکش بینا بیج کے تو پیدا ہوگا اور آپ یہ کہو گے کہ برکش پیدا ہوا پہلے برکش بنا تو میں کہوں گا کہ بینا بیج کے برکش کہاں سے آیا اور آپ بیج کہو گے تو میں کہوں گا بینا برکش کے بیج کیسے بینا بیج کے برکش کیسے اس کا اتر نہیں ہے اس کا سکو گے سکو گے سکو گے سشتی سکو گے سکو گے برکش سکو گے سکو گے سکو گے تھوڑا سکو گے سکو گے برکش 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 مط کر مان جوانی کا نیک کمائی کر میرے بھائی پتا نہیں زندگانی کا تو میٹھا سب سے بول رے مانٹی میں نہ رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے مان ستن ان مو رے مان تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے مان ستن ان مول رے مان وی میں نہ رول رے física تو ملا ہے پھر نہ ملے будете کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے آنس جنہن مول رے ماتھی میں نار رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے رام رام سیا رام بھجو رام رام سیا رام بھجو رام رام سیا رام بھجو تو سکھ سنگ میں جایا کر گیت پربھو کے گایا کر سانجھ سویرے بیٹھ کے بندے بھری کا دھیان لگایا کر سانجھ سویرے بیٹھ کے بندے بھری کا دھیان لگایا کر تیرا نہیں لگتا کچھ مول رے ماتھی میں نہ رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے رام رام سیا رام بھجو رام رام سیا رام بھجو رام رام سیا رام بھجو رام رام بھجو تُو بُل بُلا ہے پانی کا مت کرمان جوانی کا تُو بُل بُلا ہے پانی کا مت کرمان جوانی کا تُو بُل بُلا ہے پانی کا مت کرمان جوانی کا نیک کمائی کر میرے بھائی پتا نہیں جندگانی کا نیک کمائی کر میرے بھائی پتا نہیں جندگانی کا پتا نہیں جندگانی کا پتا نہیں جندگانی کا ہم کو اڑھا گو چدریہ چلتی میں ویر وار ہم کو اڑھاو چدریہ چلتی میں پران رام جب نکسن لاغے پران رام جب نکسن لاغے پلٹ گئی رے دیکھو نیان پتر یار ہم کا اڑھا وہ چندریہ چلتی میں چار جنے بل خات اٹھا وہیں چھوٹ گئی رے دیکھو مہل اٹھر یار ہم کا اڑھا وہ چندریہ چلتی میں کہت کبیر سنو بھائی سادھوں سنگ چلی رے دیکھو سوکھی لکڑیا رے ہم کا اڑھا وہ چندریہ چلتی میں آپ سے رام رام سیا رام بھجو رام رام سیا رام بھجو رام رام سیا رام بھجو تو بل بلا ہے پانی کا مت کرمان جوانی کا تو بل بلا ہے پانی کا مت کرمان جوانی کا نیک کمائی کر میرے بھائی بتا نہیں جنگانی کا تو بیٹھا سب سے بول رے ماتی میں نہ رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے مطلب کا سنسار ہے اس کا نہیں اعتوار ہے مطلب کا سنسار ہے اس کا نہیں اعتوار ہے سنبھل سنبھل کے قدم رکھو بھائی پھول نہیں انکار ہے سنبھل سنبھل کے قدم رکھو بھائی پھول نہیں انکار ہے تیرا جان بڑا انکون رے ماتی میں نہ رول رے اب تو بلا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے آنستان یعنے بول رے ماتی میں نہ رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے سریصد گھر سر مور ہے گیان کا بھندار ہے جو کوئی ان کی شرن میں آتا کرتے بیڑا تھار ہے جو کوئی ان کی شرن میں آتا کرتے بیڑا تھار ہے کو من کی آنکھیں کھول رے ماتی میں نہ رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں رے آنستان یعنے بول رے ماتی میں نہ رول رے اب تو ملا ہے پھر نہ ملے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں جے جے رام کرشنا ہری جے جے رام کرشنا ہری جتنے بھی بھکتی یہاں پر ویراج مانے جے جے رام کرشنا ہری یو شکت جناوائی مکتاوائی شکت گیاں نیشور سوپان دبرتی ناتھ جی ایسے ایسے دبرشنت ہماری مہاراشت کی بھومی میں جب اس سنکیرتن کو کرتے تھے تو گھر گھر میں یہاں تک کہ جڑ اور چیتن سب سے یہی آواز نے کل دی تھی جے جے رام کرشنا ہری اور آپ لوگ اسی بھومی سے آئے تو کنجوس ہی نہ کریں ایک تب دونوں ہاتھ بھا کر کے بھاو سے سبھی کرسی والو تھوڑا کما کے کھانو کہنا ہے جے جے رام کرشنا ہری 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 جے جے پانڈو رنگا ہری جے جے رام کرشنا ہری جے جے رام کرشنا ہری جے جے رام کرشنا ہری ملو شیپان نورم بھگوان کی ہم نے پوجہ سنتوں سے سنا ہے ایک دن قبیل پراتا کال گنگا اشنان کرنے کے لئے جا رہے تھے اور اکدم رونے لگے کارن یہ ہوا کہ کسی کے ہاتھ یا اپنے گھر میں ہی دیکھا کی چکی چل رہی ہے اور چکی میں جو بھی دھان نڈالا جاتا ہے پس کر باہر آ جاتا ہے چلتی چاکی دیکھ کے دیو کویرہ رو ہے دو پاٹن کے بیچ میں سابت بچا نہ کوئے یہ مایہ ہی دو پاٹوں کی ہے جس میں کوئی بچتا نہیں جنم اور مرتیو یہ دو پاٹے ہیں سب کو یہ پیس رہے ہیں کبیر کا پریوار بھی بڑا کمال کا تھا کبیر کے بیٹے کا نام ہی کمال تھا اور بیٹی کا نام تھا کمالی کمال نے دیکھا کی پتا جی رو کیوں رہے صبح صبح کرندن کیوں کر رہے ہیں تو جا کر پتا جی سے پوچھا تو پتا جی جب رونے کا کارن بتایا تو ہسے و ٹھٹھٹھائے کمال ان کا پتر کمال ٹھہاکا مار کر ہسنے لگا پتا جی نے کہا کہ دہنی دسہ دیکھ کر تمہیں رونا نہیں آٹا تم ہس رہے ہو کمال نے کہا کہ پتا جی یہی تو کھیل ہے آپ پستے ہوئے کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور میں کچھ اور دیکھ کر ہس رہا ہوں کیا دیکھ کر ہس رہے ہو بولے کیل سہارے جو رہے تاکو کال نہ کھائے ہسے و کمال ٹھٹھائے تھاکا مار کر کے کہتے ہیں جو لوگ ہماری شرن گرہن کر جاتے ہیں ایک بار ٹھاکوڑ کی سرن گرہن کر لی تو مایا میں اتام ترنتی تھے وہاں لوگ اس مایا سے پار ہو جاتے ہیں مایا پھر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے کچھ نشٹ نہیں کر سکتی ہے ہمارے کنیا تو کہتے ہیں کی نشت روز سے مایا نے ان لوگوں کا چت اپریت کر لیا ہے ان کو موڑ بنا دیا ہے اگر وہ موڑ نہ ہوں تو نمام دس کرتنوں موڑھا ہا پرپدینتے نرادھما ہاں وہ نر نہیں نرادھا میں ہے جو ہماری شرن چھوڑ کر کے آسر بھاو سے بھر گئے ہیں دشتتہ میں پرورت ہو گئے ہیں ہمارے بھکت تو چار پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار سے لوگ ہماری شرن گرہن کرتے ہیں چطر ویدھا بھجنتے مام جناہاں سکرطور جن آرتو جگیا سرر تھار تھی جانی چا بھر تر شب اے بھرت ونسیوں میں سرشت چار پرکار سے لوگ ہمارا بھجن کرتے ہیں سکرتی جن ایک تو آرت ہو کر ہمیں پرکارتے ہیں جن کا نام آرت بھکت ہے آرت بھکتوں میں بھکت مال پڑھو تو آپ کو پڑھنے کو مینے گا آرت بھکت کون ہے بھاگوست سنا ہوگا تو آپ کو ترد دھیان میں آ جائے گا سب سے پہلے تو ہماری رشیو نے گجیندر کو آرت مانا ہے جب لگی گج نجبلت کیوں سریون ایک حکام جب تھا کیوں تا کیوں پربو دھائے آدھے نام پیڑا سے گرشت ہے دکھ سے پریشان ہے سنسار میں کوئی سنبھل نہیں ہے ہار کر ہری کو پکارا ہے ہار کر ہری کو پکارا ہے آرت بن کر کے دروپدی کو بھی لوگ آرت ہی شکار کرتے ہیں آرت ہو کر کے دروپدی نے گوویند کو پکارا تھا دوشت دوشاسن دکول گئے ہو دوشت دوشاسن دکول گئے ہو مارا دکھت ہو کر دروپد دولاریوں پکاری جب اس نے دکول پکڑا تو دکھت ہو کر دروپد دولاری نے پکارنا پرارم کر دیا بھیشم کرن دروڑ گریوہ نیچے کر ڈاری ہے کوئی رکشک نہیں تھا بھیشم پتامہ کی بھی گریوہ نیچے تھی آچاری کی بھی گریوہ نیچے تھی کرندن کر کے پکار پڑی اور ہمارے جیواندھن گوویند پدھارے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو آرت ہو کر پرہو کو پکارتے ہیں اور کئی لوگ جگیاسو بن کر کے پرہو کو پکارتے ہیں جاننا چاہتے ہیں جگیاسا ہے ان کے جیون میں جیسے شریف الدھو جی جگیاسو تھے پہلے باد میں گیانی بنے پہلے جگیاسو ہیں اور مہاراج کئی بھکت ہیں ارثارتھی ارث کے ارثی ہیں ارث کو چاہنے والے ہیں دھن کو چاہنے والے دھو ارثارتھی ہیں سگریو ارثارتھی ہیں بھیویشن ارثارتھی ہیں ارث چاہتے ہیں دھن چاہتے ہیں تو دکھ ہی تو ہو کر کوئی ہمیں پکارے تب بھی میں دکھ دور کرتا ہوں جگیاسو بن کر جگیاسا کرے تب بھی ہم جان کا دان کرتے ہیں اور ارثارتھی بن کر کے بھی یہ کوئی ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں ارث چاہیے میں ان کی بھی کامنا پوری کرتا ہوں کم سے کم چاہتا تو ہم سے ہے سممند تو بھگوان سے ہے دوسرے سے ارث نہیں چاہتا اور چطرس بھکت ہے جس کا نام جانی ہے تو شیدار جی مہارات نے لکھا ہے کہ جانی پربو ہی بیسیس پیارا کنٹو ہمارے پوزے رام سکدار جی مہارات جانی کو پریمی ہی مانتے ہیں وہ جانی کو آتما جانی نہیں آتما جانی کا اپرائے الگ ارث ہے اور پریمی کا ارث الگ ہے یہ پریمی جیسے گوپیاں ہیں گوپیاں کوئی بحیثے گوویند کے پاس نہیں آئی تھی کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملا کہ گوپی نے کوئی سرگ مانگا ہو بچہ مانگا ہو اور گوپیاں کبھی گوویند کو جاننا بھی نہیں چاہتی کہ تم کون ہو جو بھی ہو تم ہو ہم تو تم سے کبل پریم کرتی ہیں تو جانی کو کئی لوگوں نے پریمی بھی مانا ہے اور سچ مچ میں آپ ناراج مت ہو جانا اگر بھگوان سے ہم ارث چاہتے ہیں تو ارث مکہ ہو گیا بھگوان گوڑ ہو گیا اچھا جرا ایک بات بتاؤ آپ سے ہم پرشن کرتے ہیں کوئی لڑکی کسی لڑکے کو بہت پریم کرتی ہو اور جب ایک آنت میں ملے کہے کہ ہم تم کو بہت پریم کرتی ہیں کن تو ایک کام کرو ہمارا امک لڑکے سے ملاقات کرا دو اس سے میں بیہا کروں گی ہم لوگ ویسے ہی ہیں بھگوان سے گڑ گڑاتے ہیں اور جب بھگوان مل جائے تو کہتے ہیں مکان دے دو بھگوان مل جائے تو بیٹا دے دو میں تو کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں یہ سکام بھکت لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان کو حساب بھی نہیں آتا آپ لوگوں نے مسائد کبھی گنگنائی ہوگی میں نے بھی بچپن میں خوب گنگنائی ہے اب تو نہیں گنگنائی تھا جب آرتی کرتے ہیں اوم جائے جگدی سہرے اور لشت کتنی لمبی ہوتی سکھ سمپتی گھر آوے باد میں کیا ہے کشت مٹے تنکا اے بھگوان آج کوئی سریر میں درد ہو تو اچھے کمپنی کی گولی لو تو وہ بھی بیس روپے کی ملے گی اور یہ دو روپے کی بطی مانچے سب کچھ دو روپے میں آ جائے گا اتنے میں ہی بطی میں کیا کیا مل جائے سکھ سمپتی گھر آوے اور کشت مٹے تنکا اوم جائے جگدی سہرے یہ کونسا پیار کا ڈھنگ ہے بھائی ایک بات کہیں اگر پریم کرنا ہو تو پرماتما سے پریم کیا جائے بھگوان تو بڑے کرپالو ہے بھگوان ان کو بھی بھکت مان لیتے ہیں اتنی کرونا ان کی آرت کو بھی بھکت مانتے ہیں ججیاسو کو بھی بھکت مانتے ہیں اور نارہن ارثارتھی کو بھی بھکت مانتے ہیں کم سے کم ہم سے تو چاہتا ہے اور جعانی کو بھی بھکت کنتو ایک بات کہیں بھگوان سر سے زیادہ یدی پریم کرتے ہیں تے سام جانی نت یکتا ایک بھکتر وششیتے پریوہی جانی نو تیرث مہم سچمم پریہ پریوہی جانی نا بھگوان جانی سے بہت پریم کرتے ہیں جانی پربوہی بسیس پیارہ بھگوان تو ایک بات اور کہتے ہیں ادارہ سرو اے ویتے یہ جو چار پرکار کے ہم نے ابھی بھکتوں کے نام گناہی یہ سب ادار ہیں آپ کہیں گے ادار ہیں کی بھکمانگے ہیں کنتو بھارے ہوا بھگوان بھگوان ان کو بھی ادار مانتے ہیں ادار مانے ہوتا ہے جو اپنے سامرت سے زیادہ دے دے اس کا نام ادار ہے جیسے کسی کے پاس میں دینے کا سامرت ہو دو سو روپے اور کسی گریب کو دیکھ لے دینے کا سامرت بھلے دو سو روپے ہے کنتو دوسروں سے مانگ کر بھی اس کو پانچ سو دے کر جائے اس کا نام ادار ہے ادار اس کا نام نہیں کہ کرونوں روپے بھرے پڑے ہیں اور پانچ روپے دس روپے نکلے ادار اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے بھی سامرت سے بھی زیادہ دینا چاہے بھگوان کہتے ہیں ادارہا سرو اے ویتے یہ سب ایسے تو ادارہے ہیں کنتو گیانی تو ہماری آتما ہے گیانی تو آتمای و میں متم میرا مت ایسا ہے کہ ہم اور ہمارا گیانی ہم دو نہیں ایک ہی ہے آپ کو ہم کیسے کہیں ہم نے ساستروں میں پڑا بھی ہے اور گرجنوں سے سنا بھی ہے کوئی ادھے گیانی آپ کو مل جائے اور یہ چین کرنا ہو کہ ایک طرف مندر جانا ہے ایک طرف گیانی کے درشن کرنے جانے ہیں تو مندر بھلے مت جائیے گا کنتو گیانی کے پاس جرور جائیے گا گیانی کا درشن ایسا درشن ہے کہ مہاراج بھگوان بھی اس کے درشن کے لئے پیچھے گھومتے ہیں ایسا بھی ورنن ہے کہ بھگوان بھکت کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں ایسے گیانی کے بھکت کے پیچھے کہ ان کے چرنوں کی دھول ہمارے اوپر پڑ جائے جو میں بھی پویتر ہو جاؤں انگی رین بھی کیونکہ گیانی بھگوان کی آتما ہے گیانی اور بھگوان میں بھید نہیں ہے بھاگوٹ میں کس لوگ بہت پیارا ہے ہم اس کا کئی بار چنتن کرتے ہیں جان رکھئے گا تیرثی کرونت تیرثانی سوانتستھین گداب رتا تیرث کو تیرث کون بناتا ہے سنت بناتے ہیں اگر تیرث میں سنت نہ رہیں تو تیرث تیرث نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے حال بن جائیں دھرمسالہ بن جائیں آسٹرم بن جائیں تو تیرث سرکشت رہے گا ایسا نہیں تیرث سرکشت رہتا ہے تیرثیوں سے سنتوں سے جانیوں سے ارے بھاگوتکار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گنگا نے پوچھ دیا بھغیرت سے اے بھغیرت تم پرارتھنا کرتے ہو کہ تمہارے پوروجوں کو تارنے کے لیے میں اتروں کنت گو مک سے نکل کر کے گنگا سے اگر تک جاؤں گی اور سب پاپی لوگ اپنا پاپ ہمارے میں دھویں گے اس پاپ کو میں کہاں دھووں گی کیونکہ سب پاپی اپنا پاپ ہمارے میں چھوڑ جائیں گے بھغیرت نے کہا کہ ماں جب بڑے بڑے سنت جانی بھگت آ کر تمہارے میں سنان کریں گے تو تمہارے کلمسوں کو دھو دیں گے دنیا کے پاپوں کو سمابت کرتی ہے گنگا کن تو گنگا کے بھی پاپوں کو یہ دی کوئی سمابت کر سکتا ہے تو جانی بھگت کیونکہ مراج و ساکشات بھگوت شروپ ہے آستھتہ سہی یکتاتما مام ایو انتمام گتیم بھگوان کہتے ہیں نشترو سے وہا یکتاتما ہے اور بعد میں بھگوان نے بڑی رسیلی بات یہاں رکھ دی بھگوان رکھنا یہ کوئی ایک جنم کے پرباو سے کوئی جانی بھگت نہیں بچ جاتا ہے یہ کہتے ہیں بہو نام بہو سارے جنموں کے بعد کوئی مہراج بھگت بنتا ہے بہت بار جنم لینے کے بعد کوئی جانی بنتا ہے جانی بھگت بنتا ہے اور یہاں کہتے ہیں جب وہ جانی بھگت بنتا ہے تو جانی کی درشتی کیسی ہے جانی کیا دیکھتا ہے بولے واسودیوہ سرو میتی وہ سب جگہ بھگوان واسودیو کا ہی درشن کرتا ہے اور جو سروتر بھگوات باؤ سے بھرا ہوا ہے ایسا مہاتمہ سودرلب ہے سریمت بھگوات گیتہ میں مہاتمہ سبدکارت بھگتی ہے ارے مہاتمہ سبدکارت کو آپ کبھی بھی دھیان لکھنا مہاتمہ منے کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے سیدھا سادھا عارت ہے دو چیزیں ہیں مہا اور آتما جس کی آتما مہان ہے وہی مہاتمہ ہے تو آتما کس کی مہان ہے انتکرن کس کا مہان ہے سیدھا سادھا معاملہ ہے یہ جو ہمارا من بدھی چت اہنکار یہ جو انتکرن ہے یہ جس کا چنتن کرتے ہیں تداکار ہو جاتے ہیں اگر لگو کا چنتن کریں گے تو لگو آکار ہو جائیں گے سنسار کا چنتن کریں گے تو سنسار کے آکار کے ہو جائیں گے اور جو لوگ پرماتما کا چنتن کریں گے جن کا چنتن جن کی آتما ہی پرماتما ہو گیا ہے اب تو ان کے انتکرن میں پرماتما کی آتما آگئی ہے اس لئے وہ پرماتما کی آتما ہونے کے کارن اس کا نام مہاتما ہے مہاتما مانے ویس نہیں مہاتما مانے جاتی نہیں اس لئے گیتا میں جہاں جہاں بھی مہاتما سرد کا پریوگ ملے گا وہ اکھیول بھکت کے لئے ہے کہیں اس کو ادار کہتے ہیں کہیں یکتتم کہتے ہیں کہیں سرو ویت کہتے ہیں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہیں اس لئے کہتے ہیں ایسا مہاتما بہت درلب ہے جو سب جگہ بھگوان کو دیکھتا ہو بعد میں ہمارے شیٹھاکور کہتے ہیں جن کے چت میں چھوٹی چھوٹی کامنائیں بھر گئی ہیں وہ بھگوان کو چھوڑ کر کے بھی اپنی کامنہ کی پورتی کے لئے ان ان دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں ان کو بھگوان سے پریم نہیں کامنہ سے پریم ہے ان کی کامنہ یدی پوری ہونے لگے میں کوئی مجھوی نہیں ہوں بھارت سے جرور پریم ہے کہ میں جب اتیاس دیکھتا ہوں تو بڑی پیڑا ہوتی ہے جن لوگوں نے ماراج ہماری ماتاؤں کی اسمتہ لوٹی جت لوٹی جن لوگوں نے بھارت میں اتیاشار کیے اور ان کی مجاریں بنا دی گئیں لوگوں کی کامنہ سے دھونے لگتی ہے تو سب سے زیادہ ہندو وہاں بھیڑ میں کھڑا ہوتا ہے چادر لے کر کھڑا ہوتا ہے اب ان کو پتہ بھی نہیں کس مجار کے اندر کون دفنایا گیا ہے بس سن لیا کہ ہماری کامنہ پوری ہو جائے گی یہاں سے اور آپ لوگ ایک بات میں کہہ دوں انتہاں مت مانیے گا یہ سماج میں جتنے لوگ ٹھگے جاتے ہیں چاہے ہماری ماتائیں ہوں چاہے پرش ہوں جو گلت راستے کے سکار بن جاتے ہیں ان دھونگی لوگوں کے سکار بن جاتے ہیں ان میں ان کا دوست نہیں ہے ہماری آپ کی کامنہ ہی دوست کا کارن ہے ہم کو لگتا رہے یہاں جانے سے بچہ پیدا ہو جائے گا یہاں جانے سے فیکٹری چل جائے گی یہاں جانے سے امک ہو جائے گا ارے بھائی مول سوت سے جڑو کبھی بھوت کی آرادہ نہ کرنے لگے کبھی پریت کی آرادہ نہ کرنے لگے کبھی بیکتی کی آرادہ نہ کرنے لگے یہ کیوں آرادہ نہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہماری کامنہ ہے ہم کو پتا چل جائے ہم تو کئی بار دیکھتے ہیں نیپال میں کتھائیں کی کئی پہلے بہت نیپال جاتا تھا ایک بار وہاں ایک کٹھ مانڈو سے کچھ دوری پر ایک دیوی جی کا مندر ہے ہمارے بھکت لوگ لے گئے ہم کو اس کے بعد ہم نے جانے ہی بند کر دیا بڑی لمبی لائن تھی ایک کلومیٹر کی مہارات کوئی مرگا لیے تھا کوئی بکرا لیے تھا کوئی کچھ لیے تھا جب میں بھگوتی کے پاس وہاں پہنچا تو میں نے بھگوتی کو پرنام نہیں کیا ہم نے کہا پتا نہیں کونسا دربھاگ گیا ہمارا جگ گیا تھا جو لائن میں لگ گیا کنتو اتنا جرور میں تمہیں کہتا ہوں تو ماں تو نہیں ہو سکتی ہو کوئی ڈائن بھلے ہوگی کوئی ماں اپنے بچوں کی ہتیا کرائے گی اور وہ جگت جننی ہے جی کنتو ہماری کامنا پورتی ہونے دکھ جائے یہ ماں راج اتنے سوارتھی لوگ دنیا کے ہوتے جلے جا رہے ہیں کئی بار تو میں تو سوارتھی کی پراکاشتہ سنتا ہوں کامنا پورتی ہو جائے تو بچے کی بلی چڑھا دے اور ابھی بھارت میں جب اکیسویں صدی چل رہی ہے بجیان کہاں بڑھ گیا ہے کامنا کندے ہونے کے خارن بھٹی کے جیون میں کیسے کیسے بھگوان کہتے ہیں پرپدینتے ان دیوتا ان دیوتاؤں کی سرن جاتے ہیں کنتو میں بھی کیا کرتا ہوں تم تم نیم نیم ماستھا ہم کو لگتا ہے چلو ان کی آستھا وہاں ہیں تو میں وہاں بھی ان کی کامنا پوری کر دیتا ہوں جان رکھنا کامنا کہیں سے بھی پوری ہو رہی ہے کامنا بھگوان سے پوری ہو رہی ہے جب بھگوان سے پوری ہو رہی ہے تو یہ اندین کی کیا دکت کیا کہوں سرن لی جائے یو یو یام یام تنم بھکتاہ سردھار چتم مکشتی تس ی تس یا چلام سردھام تمی و بدداب میں ہم جس کی جہاں جہاں سردھا ہوتی ہے بھگوان کہتے ہیں اس سردھا کو میں ہی پورا کرتا ہوں اس سردھا کو میں ہی پورا کرنے والا ہوں یا بھگوان کا پکشپات رہیت سبحاؤ ہے آپ کہیں گے دیکھو آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ماننے لگے کوئی تو پھر آپ اس کے سردھا سمان کاٹ دوگے کی نہیں کاٹ دوگے ہم تمہارے آج کتنے بھارت میں لوگوں کو جانتے ہیں سنتوں کو ان کے چیلہ یہ دوسرے کے پاس چلے جائیں تو بات کرنا بند کر دیں گے کیا بیاپار ہے کیا ہی کہ ہم تمہارے گراہک بند گئے ہیں ہم کہیں جائی نہیں سکتے ہیں تمہارے گراہک بن گئے کینٹو بھگوان کی واری واعودار تھا بھگوان کہتے ہیں جہاں جہاں بھی جاؤ کوئی بات نہیں کینٹو میں اس اس روپ میں تم کو دیتا ہوں میں ہی دینے والا ہوں کینٹو بھئیہ دھیان رکھنا تو پھر کہو گے جب بھگوان ہی دیتے ہیں بھگوان یہ تو وہیں سٹے رہے تو بھگوان کہتے ہیں تت تت دیوتاؤں کی آرادانہ سے میں دوں گا تو سہی کینٹو دینے میں پھر یہ ہوگا کہ ان کے دوارہ جو کامنا پوری ہوگی وہاں تمہیں نسکام نہیں بنائے گی دوسری جگہ سے یدی کامنا پوری کروگے تو آپ کوئی جیون میں نسکامتہ نہیں آئے گی اور یدی بھگوان کے دوارہ پورا کروگے تو کامنا پوری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جیون میں نسکامتہ آئے گی یہ فائدہ ہے وہ بھی دیوی دیوتاں دیتے ہیں کینٹو ان کے دینے سے آپ کی کامنا پوری ہو جائے گی نسکامتہ نہیں آئے گی ستایا ستھردھایا یکتس تسیا آرادھن میہتے لبھتے چتتک کامان میہیو بھی ہتان ہتان انت وانت فلم تے سام کپھل ان کا انت والا ہے تد بھکتی آلپ مید شام ان کی بھکتی جو اس پرکار سے آلپ پھل دینے والی ہے ناشٹ ہونے والا پھل دینے والی ہے دیوان دیو یجو یانتی مد بھکتا یانتی مام پی بعد میں ہمارے جیوان دھن گو بند کہتے ہیں اب بھکتم بھکتی مہ پنم منینتے مام بھدھے یاہا پرم بھاو مجانن تو ممابی منوطمم بدھیین منوش سے میرے پرم عویناسی اور سروسریشت بھاو کو نہیں جانتے ہیں ان کو تو مہارا جندری ترپتی کے لیے ہندریوں کو مہارا ست کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں وہاں سچدہ آگن پرمہ سروپ منوشی کی جو مہارا شریر دھارن کرنے والا جو میں ہی ہوں وہاں یہ جان نہیں پاتے ہیں باجوے بھگوان کہتے ہیں اہم پرکاسہ سر وسیا یوگ مآیا سما آورتہ موڑو یم نا بھی جانانتی لوکو مامجم ابھیयم جو مہارا ج موڑ ہیں وہ ہم کو نہیں جان پاتے ہیں اور جو بدھیمان ہیں وہاں جانتے ہیں کہ میرا ہی سب جگہ پرکاس ہے میرے اترکت کوئی ستہ نہیں ہے بیدہ ہم سمتیتانی اوورت مانانی چارجن بھوشیانی چبھوتانی مام تُوید نکسچن اے ارجن جو پرانی بھوت میں ہو چکے ہیں تتھا جو ورتمان میں ہیں اور جو بھوشوے ہیں پہلے جو پرانی ہو چکے انہیں بھی جو بھوشوے ہوں گے انہیں بھی اور جو ورتمان میں ہیں انہیں بھی ان سب پرانیوں کو میں جانتا ہوں ایسا کوئی نہیں جسے میں جانتا نہ ہوں کنٹو بھکت کے سیوا کوئی پرانی ہم کو نہیں جانتا ہے بھکت ہی ہم کو جان پاتا ہے اکشا دویشو سمتھین دند موہین بھارت سرب بھوتانی سموہم سرگے یانتی پرانتپ کارنے کی بھرتمن سویتمن ستروں کو تاپ دینے والے ارجن جو اکشا ہے راگ ہے دویش ہے یہ مارا سب دندوں میں لوگ موہیت ہوتے رہتے ہیں اور اندکال سے اس میں موہیت ہو رہے ہیں اور اسی کے موہیت ہونے کے کارن یہ جن مرتیو کے چکڑ میں پڑ رہے ہیں تے سام تونت گتم پاپم جنا نام پنیا کرما نام تے دند موہ نرمکتا بھجنتے مام درن بھرتاہا یہ مارا جے سام تونت گتم پاپم جن لوگوں کے پاپ نشٹ ہو گئے ہیں وہی لوگ مارا درن بھرتی یہ دند سے موہیت نہیں ہوتے ہیں راگت دویش کے دند میں نہیں پڑتے ہیں اور وہ لوگ ہمارا بھجن کرتے ہیں بھجنتے مام وہاں بھجن کرتے ہیں اور مارا جو ہمارا بھجن کرتا ہے جرا مرن موکشایا مما سرٹی یتانتیے تے برہم تد بدکرشنم ادھیاتمم کرم چاکھلم سادی بھوتا دی دیوام مام سادی اجیم چایے بدوہو پریاں کالے پیچمام تے بدر یکت چیت سہا یہ مہارا ج بردہ وستہ مرتیو یہ تو کرم لگا ہوا ہے کنٹو جو میرا آسرے لے کر کے بھجن کرتا ہے وہاں تو نشیط روز سے برہمن شروع ہو جاتا ہے اس کے سارے کرم اکھل کرم چاہے آدی بھوت ہوں چاہے آدی دائیو ہوں چاہے آدی یگی ہوں سب مہارا ج میرے کو ہی پرابت ہوتے ہیں اور انتکال کے سمیں جو ہمارا چنتن کرتا ہے وہاں نشیط روز سے ہمیں کو پرابت ہوتا ہے انتکال میں جو بھی چنتن کرے پریاں کالے پیچمام پریاں کال کا اپرائے جب پران کے پریاں کا سمیں ہو اس لئے ہمارے کئی بھکت تو مہاراج کہتے ہیں بھگوان کو کہ کرشن ستو دی اپد پنکج پنجرانتے ادھی ایو میں بھی ستمان سر آج ہنس اے سری کرشن آج اور ابھی ہمارا من ہنس آپ کے چنوں میں پروشت ہو جائے کیوں آج اور ابھی کیوں وہ لے لوگ کہتے ہیں کہ پران کے پریاں کے سمیں پریاں کال میں یہ کوئی چت آپ کے میں لگ جائے تو اس کا ادھار ہو جاتا ہے کن تو پران کے پریاں کے سمیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا من آپ میں جا سکے کیوں پران کے پریاں کے سمیں کپ بات پتتہی ہی گلے میں کپ آ جاتا ہے بات پت بڑھ جاتے ہیں گھر والے کہتے ہیں ماں رام رام کہو رام رام نہیں نکلتا ہے مہارا چت نہیں لگتا ہے تو ابھی یدی ہمارا چت بھگوان کے چرنوں میں لگ جائے یہ تو کہتے ہیں پریاں کال میں یدی چت لگتا ہے نشت روز سے وہ ہمارے روپ میں ہی ہو جاتا ہے ہمارے ارجن نے ایک پرشن پوچھ دیا ایک ساتھ کئی پرشن پوچھیں مہارا ج کم تد برم کم ادھیاتم کم کرم پورشوتم ادھی بھوتم چکم پروکتم ادھی دیوام کم اچھتے ادھی اجیا کتھم کتھر دے شویم دو سودان پریاں کالے چکتھم گے یوسی نیت آتما بھی اے مہارا ج ابھی آپ پریاں کال کی چرچہ کڑ رہے تھے میں آپ سے پرشن کرتا ہوں یہ کم تد برم یہ برم کیا ہے اور مہارا ج ادھیاتم کیا ہے انشکام کرم کیا ہے یہ پرشوتم اے پرشوتم اے پرشو میں اتتم یہ ادھبھوت کیا ہے ادھی دیو کیا ہے ادھی یگی کیا ہے اے مدسودن آپ کرپا کر کے ہم کو بتاؤ میں آپ کے سیچڑوں میں پرنام کر کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کرپا کر کے ان پرشنوں کا اتتر دو بھگوان نے مہارا ج اتتر دینا پرارم کیا اکشرم برم پرم سبحاؤ دھیاتم مجھتے بھئیہ یہ برم اکشر ہے جس کا کبھی کشرن نہیں ہوتا ہے ہمارے ایک مہاتمہ کہتے تھے نیت 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 کہ کر کے جہاں سترتیاں مون ہو جائیں آپ کٹنا پرارم کرو ہٹانا پرارم کرو اور جو نہ ہٹایا جا سکے اسی کا نام برم ہے برم کو وانی سے نہیں بتایا جا سکتا ہے وہاں تو مون ہو کر کے سرتیاں مون ہو کر کے ہی اس کا اتتر دیتی ہیں مون کے اترکت کوئی اتتر نہیں ہے اس لئے اپنشدکار نے کہا نائم آتما پربچنین لبیا نبہون سرتین آپ سوچو کہ پرماتما پربچن سے مل جائے گا پرماتما پربچن سے نہیں ملے گا ایک مہاتما ہمارے کہتے تھے کہ جگت کا بہت بڑا میلا تھا اس میلے میں بہت لوگ میلا دیکھنے گئے تھے ایک پتی پتنی بھی گئے تھے اچھا آج والے پتی پتنی نہیں تھے کیونکہ آج والے پتی پتنی ہوتے تو خطرہ کم تھا کیونکہ آج کل تو پتی پتنی بینا نام لیے بھوجنے نہیں پچھتا ان کو اور سارستر کا نیم ہے کہ پتنی کو پتی کا نام اور پتی کو پتنی کا نام نہیں لینا چاہئے اس سے آئیو کم ہوتی ہے جس ستری کو بہت جلدی بدوا ہونا ہو پتی سے پریشان ہو تو خوب پکار آ کر بسے آج کل بھی آج کل بھی لوگ مہاراج وہ اپنام تو رکھ لیتے ہیں آج کل تو کیا ہنی کہکے پکارتے ہیں ہنی اے بھگوال ایک آپ کو سچی گھٹنا بتاؤں کوئی نو دھم پتی میرے ساتھ تھے جہاں کر کے آئے تھے اب وہ پتنی ان کو ہنی بلاتی تھی میں بھی اس کو ہنی بلانے لگا اب ہم کو تو پتا نہیں تھا اس کا نام کیا مجھے لگا کہ ہنی اس کا نام ہوگا تو میں جب بلانا ہوتا تھا ہنی تو پتنی نے کہا مہاراج یہ تمہارا ہنی نہیں میرا ہنی ہے تب مجھے پتا چلا کہ مہاراج یہ ایسا بھی ہوتا ہے ویسے یہ ساستری ہے اس لئے میں نے بات سنائی کہ کئی لوگوں کو نین آ رہی تھی ہم نے کہا جگہ دیا جائے لوگ ہنسیں گے تو پتا چلے گا نین کیوں مہاراج جگ جائے گا تو نین کھل جائے گی تو اپنا ہم رکھنے چاہیے اب وہ میلا دیکھنے پتی پتنی گئے تھے پرانے سمی کے تھے اور سنی یوگ یہ ہوا کہ پتی پتنی کا جوڑا بچھڑ گیا دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا گجب بھائی آ رہے دو آراج الگ ہو گیا معاملہ آپ دونوں روئیں ہائے وہ نہیں ملی ہائے تھا کھویا پایا کے اندر میں گئی اس نے کہا کہ ہمارے پتی کھو گئے ہیں تو بتایا کہ کیسے نام بتاؤ ہنسنے لگی نام نہیں بتا سکی تو کہ آکار بتاؤ تو بتایا ایسے ناٹے ہیں ایسے موٹے ہیں ایسے ارے کیا بتایا جائے گا کیسے یہ سب تو سوچنا سوچنا والوں نے کہ اچھا ایک کام کھرو ایک گیت پر ان کو کھڑا کر دیا ایک پلیش والا بھی سات تھا جو کوئی ویسا پورش نکلتا تھا تو وہ پوچھتے تھے یہ ہیں تو کہتے تھے نہیں ہیں پھر جو پہچان بتائی تھی یہ ہیں نہیں ہیں یہ نہیں ہیں نہیں نہیں کرتی رہی کرتی رہی اور جہاں اس کا پتی آ گیا پھر نہیں نہیں کہا نہ ہاں کہا مسکرا کر اس کے پاس پہنچ گئی مون ہو گئی ایسے یہ برم کیا ہے یہ نیتی نیتی یہ نہیں یہ جاگرت ہے نہیں سو سپن ہے نہیں سو سکتی ہے نہیں یہ سنسار ہے نہیں یہ سب کو نہیں نہیں کار کر جس کو مہاراج بتایا نہ جا سکے اسی کا نام برم ہے بھگوان کہتے ہیں اور یہ سبحاؤ کیا ہے سبحاؤ ادھیات موچ چتے یہ جو مہاراج ادھیات میں ادھی آتما نہیں ادھیات میں کس کا نام یہ جیو کا نام ہی ادھیات میں ہے یہ پرا پرکتی جو ہے جو ستہ ہے وہی مہاراج اسے میں جو کر میں ہے دے دھاریوں میں سرش ترجن کس بھاؤ ارثات ناس وان پدارت جتنے بھی ہیں وہ ادھی بھوت ہیں دیکھو یہاں ادھی بھوت ادھی دائی و یدی کہیں بھی گھٹانا ہو اس سلوک سے گھٹایا جا سکتا ہے ادھی بھوتم کھرو بھاوہ جو ناس ہونے والا ہے یاد رکھنا اس کا نام آدھی بھوت ہے اور پورس آدھی دائی وطم یہ مہاراج آدھی دائی و کیا ہے تو کہا جو ہرن نگرب ہے برما ہے وہ آدھی دائی و ہے اور آدھی یگ یو ہم و آتر دے دے بھر تام بھر اس دے میں جو انتاری آمی کے روپ سے جو اس دے کو جاننے والا ہے وہ آدھی یگ ہے آدھی بھوت آدھی دائی اور آدھی یگ یہ میں ہی ہوں مارا دے دے بھر تام بھر آدھی یگ تو میں ہی ہوں اور انت کال چم می و اس مرن مکت آ کل و رم سپریات سمد بھاو یات نست تیت رشن سیا انت کال ایچ مام و انت کال میں آپ بھگوان کہتے جو میرا چنت کرتا ہے تو شریر چھوڑ جانے کے بعد وہ میرے پاس ہی آتا ہے دیکھو بھائی اس ترشتی کا ایک نیم ہے یم یم واپی سمرن بھاو تیجن تینت کالی و رم تم تمی وی تکون تی صدا تد بھاو بھاو تا اس کو یہ سنگ شیف میں کہیں تو انت یا مط سا گتی یہ صد یوگی ہے اور اپنے ان کے سسیوں کو کہا کہ تم دیکھ لی جب اس کا سریر پورا ہوگا یہ سیدھے برم لوگ جائے گا اور نگاڑے بجیں گے تم لوگوں کو سب کو نگاڑے سنائی پڑھیں گے بن میں رہتے تھے ایک برکش کے نیتے چار پائی پتخت پڑھا تھا سب سس پرتک چھا میں تھے کہ گرو جی مریں گے تو نگاڑا سننے کو ملیں گے مرنے والے تو تھے ہی کن تم مراج گردیوں کا سریر پورا ہوا نہ کچھ بجا کچھ بھی نہیں ہوا سنسکار آدھی کرنے کے بعد پرمپرہ کے آدھار پر بعد میں ان کے گروبائی پھر آگئے تو سب ان کے سسیوں نے گیر کر کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے گردیوں کی مرنے کے بعد نگاڑے بجیں یہاں تو کوئی نگاڑا بگاڑا تو بجا نہیں انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہاں مرے تھے جب بتاؤ بٹایا کہ اور لیٹ کر کے مہاراج دیکھا اوپر سامنے برکش میں بیر کا بہر پکا ہوا فل لگا تھا انہوں نے کہا اس کو توڑو اس کو توڑ کر رکھا جب سامنے لائے تو مہا پھرش نے اس بیر کو توڑا اس سے کیڑا نکلا اور کیڑا نکل کر ایسے چل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد دھوپ لگی اور کیڑا مر گیا جو کیڑا مرا سو نگاڑے بجے ان لوگوں نے پوچھا کی بات کیا ہے ابھی تک نگاڑے کیوں نہیں بجے تھے اس کیڑے سے گروہ جی کا کیا سممن انہوں نے کہا مرتے سمیں ان کا دماغ چنتن اس پھل پر چلا گیا تھا اور اس بیر کے پھل کو کھانے کا من ہو گیا تھا اس لئے کھانے کے من کے کارن ان کو اس کا کیڑا بن پڑا اب بات یہ تھی کہ اگر پرارب جو خراب ہوتا تو کچھ اور دوسری بات یہ بھی ہے جرہ بچار کرو اگر وہ منش سے بنتے کیڑا کھانے کے لئے تو جب تک پیدا ہوتے تب تک بیل کا بھڑی سر جاتا یاد نے کسی یونی میں جاتے تو اس فل کی کھانے کے قارن اس کے طورت کیڑا بن پڑا تو بھگوان کہتے ہیں یم یم واپی سمرن بھاوم جو جو اس کا چندن کرنا چیز لئے بھولے اس کو پوتی کی یاد آ رہے اس کو بھول آلو سائد مر جائے اس میں اس کے پران اٹکے اس لئے لاشت کے سمیں چندن بھگوان کا ہو کند بھئی دھیان رکھنا میں بار بار لوگوں کو کہتا رہتا ہوں جو دن میں چندن کرتے ہو وہ ہی راتری میں سپن بن کر آتا ہے جو دن میں چندن کرتے ہو وہی راتری میں سپن بن کر آتا ہے اور جو جندگی میں چندن کرتے ہو وہی موت کے سمیں اسمرن بن کر آتا ہے اس لئے یہ مجھ سمجھنا کہ جندگی بھرم اور سب چیزوں کا چندن کرتے رہے اور الاشت میں بھگوان کا چندن ہو بھگوان کہتے تم تم ای وی تی کون تی صدا تد بھا و بھا و تا نشت روس جو جس کا چندن کرتا ہے اس لئے تھا کو جی ہمارے کہتے ہیں تسم سر وی سکال سو بھئی آپ پتا نہیں کس جندگی کہا موت ہو جائے ہم کو مہا پرش نے بہت بڑیا بات کہی ابھی وہ ہے نہیں ہم سے بہت پریم کرتے تھے آود میں رہتے تھے پوژے سنت گپالا چار جی مہارات وہ ہم کہتے تھے کہ کہیں آترا کرو آپ کے ساتھ سالک گرام ہونے چاہیے چاہے پلین میں ہو چاہے ٹرین میں ہو سالک گرام ضرور رکھو میرے کو کہتے تھے تو ہم نے کہا کہ مہارات جی کیوں ضرور رکھے بولے پتہ نہیں کہیں گئے تو سالک گرام ساتھ میں ہوں گے تو صدگتی ہو جائے گی سالک گرام ساتھ میں ہو تو صدگتی ہو جائے گی اٹھتے بیرتے بھگوان نام لو کہیں بھی ہو پتہ نہیں کہاں کس گھڑی پران نکل جائے اس لئے تسمات سرویسو کالیسو کیول سبھے سبھے نہیں یا کیول کروک شیطر میں نہیں سب کال میں میرا اس منن کرتے ہوئے مام انسمر ید چا میرا اس منن کرتے ہوئے کاری کرو ید کرو کیونکہ میار پت منو بدھ دھر مام ویسیس یسن سیم آہ نشت روح سے جن کی بدھی من میرے میں ارپی تو ہو گئے ہیں نش اندہ مجھے پرابت ہو گیا ہے جہاں ہمارا من ہوتا ہے وہیں ہم ہوتے ہیں یہ تن ہونے سے کام نہیں بنتا ہے آپ لوگ دیان رکھنا کئی بار ہمارا جہاں من ہوتا ہے سریر یہاں بنا ہو اور کسی کا من چلا گیا گھر تو یہاں کتھا کیا ہوئی سننے پتا چلے گا کان تو یہی ہے سریر یہی ہے کن تو من چلا گیا گھر یا من چلا گیا کہ مہارات جی بند کریں تو جلدی سے لائن میں لگیں کہیں دیری نہ ہو جائے تو بھی نہیں سننے کو ملے گا آپ کو بتائیں مہا پروش تھے ان سے ہم کو بہت کچھ ملا یگ تل شی پو جی پنڈت رام کنکر جی مہارات میں ان کو گرو کل پر مانتا ہوں رام این کا بہت کچھ میں نے ان سے سکھا ہے پو جی پنڈی جی مہارات سے میں جب چھوٹا تھا اور ان کی کثہ ہوتی تھی آسرم میں تو اگر دو منٹ کے لئے چوک گئے تو پھر پوری کثہ ہم کو سمجھ نہیں آئے کی مہارات جی کی ایسی دارشنی کثہ ہوتی تھی رام این کی ایک کے بعد ایک کڑی ہوتی تھی اور اپنے پیچھے والی کڑی ٹوٹ گئی تو پھر ہم اس میں کبھی جڑی نہیں پاتے تھے کثہ میں تو ہم کو بہت ڈشٹر ہوتا تھا ایسی جگہ بیٹھتے تھے کہ ہم کو کوئی چھیڑ نہ سکے اس سمیں تو سی وقت تھے کام کرنا ہوتا تھا بہت سب جگہ کبھی کوئی ادھر بلالے کبھی کوئی ادھر بلالے تو ہم کہتے تھے جب تک کثہ ہو ہم کو کسی پرکار سے چھیڑو نہیں نہیں تو ہمارا سمیں خراب روز سے وہ میرے کو ہی پراب ہو جاتا ہے اس لئے میری سروپی ہو جاتا ہے تو کہا مہاراج یہ کیسے ارپی تو ہوتے ہیں آپ کرپا کر کے تو بتاؤ من کو ستھول بستو تو ہے نہیں کنو مال تمہارے مدید مائلو تمہارے میں ارپی تو ہو گیا کین تو من تو چنچل ہیں تو کہتے ہیں ابھیاس یوگ یکتین چیت سا نان گامی نا پرم پرش دیب یا تی پار تھان چن تی ین ابھیاس یوگ ابھیاس یوگ یکتین اپنے من کو ابھیاس یوگ سے من کئی بار باہر چلا جاتا ہے گھوڑانے کی ضرورت نہیں من سباو ہے تو جیسے جیسے یہ ہماری ماتا ہیں یہ سکھا لینے لائک ہے بالک کتنا بھی چنچل ہو اور وہ بھوجن کرنا نہیں چاہتا ہے تو مارا جی گراس کھلاتی بالک اٹھ کے بھاگ جاتا ہے تو ماتا پھر اس کو لا کر پھر بیٹھ آلتی ہے ادھر ادھر کرو کہ جہاں وہ بھی سہ میں جائے اس کو پکڑ کر تورت بھگوان میں لگاؤ اور جب ایسے ابھی سے مارا جواز چت سانت ہو جائے گا پھر جانے والا نہیں ہے یہ ابھی آر کیسے کیا جائے اب اس کی چرچہ سائن کال ہو گئی انت میں اپنے آراد کے پاون چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتھنا کے ساتھ یہ ان کی بانی انہی کے پاون پروتر چرن آر بندوں میں سمر پید بھولو بھکت و صلا بھگوان کی جائے